بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد السلام علیکم اسٹرولیجر علی زنجانی ایکیو ٹی وی سے حاضر ہوں آپ تمام بہن بھائیوں کے ساتھ آج ہم ویکلی ہورسکوپ 28 اپریل سے لے کر 4 مئی تک اس کو ڈسکس کریں گے یہاں پہ ایک چیز میں اہم اناؤنسمنٹ میں کرتا چلوں کہ ناظرین ایکیو ٹی وی نے کچھ سیگمنٹس کا آغاز کیا ہوا ہے اور اس تمام زورک سائنس کے اندر اس کے آغاز میں اور اس کے اختتام میں اہم علانات بھی ہوتے ہیں تو آپ اپنے ہورسکوپ کو جب سنتے ہیں شروع میں اور انڈ میں بھی سنا کریں تاکہ مکمل طور پہ آپ اس میں پارٹیسپیٹ کر سکیں اور ایکیو ٹی وی کا سلسلہ جس میں اس پوری ویڈیو میں میں ایک شیئر پڑتا ہوں اور ہم نے ایک لکی وینر سے اس کا آغاز کیا تھا پھر اس کے بعد یہ دو ہو گئے دو کے بعد چار ہو گئے اور چار کے بعد پانچ تک یہ سلسلہ پہنچ چکا ہے اور آج بھی میں امید کرتا ہوں کہ جو بھی اس پوری ویڈیو میں علامہ اقبال صاحب کا میں ایک شیئر پڑھوں گا اس کو تلاش کرنے میں جو بھی پہلے پانچ لوگ کامیاب ہو گئے ان کو ایکیو ٹی وی کی جانب سے دو دو خوبصورت سے نگینوں کے تحفے دیے جائیں گے اور دوسری اہم اناؤنسمنٹ اس میں یہ ہے کہ جب بھی آپ کو میسج کیا جاتا ہے کہ آپ نگینے کے لیے اپنا ایڈرس دیں تو آپ کے پاس دو سے تین روز ہوتے ہیں اگر ان دو یا تین روز کے اندر آپ اپنا میسج نہیں دیکھتے تو آپ کو پھر نگینے نہیں بھیجے جاتے تو اس وجہ سے آپ کی ایک ہفتے بعد یا دو ہفتے کے بعد کمپلین آتی ہے کہ ہمیں نگینہ نہیں ملتا کیونکہ آپ اپنے ہی کمنٹ کو صحیح طرح فالو نہیں کرتے یہ کچھ گزارشات تھی جو میں نے کرنی تھی آئیے سب سے پہلے اب ہم ڈسکس کرتے ہیں برجہ حمل ایریز کو برجہ حمل ایریز اٹھائیس اپریل سے لے کر چار مئی تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گزارنے جا رہے ہیں سب سے پہلے آپ کی شخصیت کو اگر میں دیکھوں چونکہ کافی عرصے سے آپ لوگ کا شمس جو ہے وہ شرف یافتہ ہے اور اس وجہ سے آپ لوگوں کا موڈ مزاج شخصیت میں نکار گھومنے پھرنے کو دل کرتا ہے نئے لوگوں سے ملنے کو دل کرتا ہے اور زندگی میں کچھ ایسی خواہشات جو کبھی پوری نہیں ہوئی تھی ان کو بھی پورا کرنے کو من کرتا ہے آپ کا اور یہی رائٹ ٹائم ہے کہ اس وقت میں جو بھی آپ پودا لگائیں گے وہ پودا آگے چل کے انشاءاللہ ضرور آپ کو پھل دے گا چاہے وہ کسی بھی نئے کام کا آغاز ہے کسی بھی حوالے سے آپ اپنی زندگی کا رخ موڑنا چاہتے ہیں اپنی آداد کی تبدیلی چاہتے ہیں ان تمام حوالوں سے یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ اچھی خوشبختیاں لے کر آ رہا ہے اور آپ نے اس وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ معاملات میں تھوڑی سی احتیاط بھی کرنی ہے وہ احتیاط کیا ہوگی ایک تو صدقہ خیرات اپنا ضرور دیجئے گا اس ویک آپ کا صدقہ کیا بنتا ہے کچھ ہی دیر میں میں آپ لوگ کو ضرور بتاؤں گا زیادہ تر آپ لوگ کا دھیان اور رجحان جو ہے وہ اس ویک میں کاروباری معاملات کی طرف رہے گا چاہے آپ میل ہیں چاہے فی میل ہیں ان تمام خواتین سے بھی میں مخاطب ہوں جو ورکنگ بومن ہے یا کاروبار کرتی ہیں اور انڈیپینڈنٹ ہیں اپنے گھر کی ذمہ داریاں خود دیکھتی ہیں ایون آپ اپنے گھر میں کسی بڑی پوسٹ پر موجود ہیں آپ گھر کے سربراہ ہیں اور آپ کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں کسی بے اعتبار سے چاہے آپ اپنے گھر میں بڑے بھائی کا رول ادا کرتے ہیں اور آپ پر یہ ذمہ داری ہے کہ آپ نے اپنے چھوٹوں کو لک آفٹر کرنا ہے یہ پورا کا پورا ہفتہ ذمہ داریوں کے حوالے سے بہت ہی زیادہ اہم اور امپورٹنٹ ہے ذمہ داریاں صرف پوری نہیں کریں گے ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے بعد آپ لوگ کی عزت اور رسپیکٹ میں بھی انشاءاللہ تالہ اضافہ میں دیکھ رہا ہوں جو اس پورے ویک میں رہے گا لیکن یہ تمام چیزیں جب آپ انجام دے رہے ہوں تو اس میں ایک چیز کا خیال رکھئے گا کہ دوسروں کے اوپر حکم چلانا یا دوسروں کے اوپر آرڈر چلانا دوسروں سے اپنا کام نکلوانا اور اپنا مطلب پورا ہو جانے کے بعد دوسروں کو اگنور کر دینا یہ چیزیں آپ کے لیے تھوڑی سی نقصاندے ثابت ہو سکتی ہیں کہ آپ کا تعلق آپ کا رشتہ آپ کے دوست آپ کے بہن بھائی آپ کے رشتہ دار عزیز و اکارب یہ تمام لوگ آپ سے ناراض بھی ہو سکتے ہیں آپ نے اتنی محنت کر کے اپنی عزت ساکھ بحال کی ہے اور صرف ایک چھوٹی سی چیز آپ کی رسپیکٹ کو خراب بھی کر سکتی ہے چونکہ اس ویک کا آغاز تو بہت اچھا ہے لیکن جو آخری دو روز ہیں تین مئی اور چار مئی اس میں آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے اور سب سے اچھی بات جو میں دیکھ رہا ہوں کہ کمر اس وقت موجود ہے آپ کے زارڈک سائن سے ٹھیک جو دسمہ زارڈک سائن ہے برج جدی کیپریکون میں اور وہاں سے اس کی نظر ہے گھر کے سکھ کی طرف کہ گھرے لو معاملات گھرے لو چیزوں پر توجہ گھر میں رہنے والے تمام افراد آپ کے لیے بہت زیادہ سپورٹیف ہوں گے ان کی مدد شامل حال رہے گی اور ان کا جو ساتھ ہے وہ کسی بھی حوالے سے یا کسی بھی اعتبار سے آپ کے لیے انفرادی طور پر بہت زیادہ اچھا ہوگا کہ آپ کا مونڈ مزاج اس وجہ سے بھی خوش ہو سکتا ہے کہ فیملی کی سپورٹ جو ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ ہے موشی معاملات اس ویگ میں بلکل بھی اچھے اور بہتر نہیں ہوں گے کہ فنانچلی طور پر نقصانات کا اندیشہ ہے اگر آپ نے کسی کا کرز دینا ہے تو کرز کی سوچ آپ کو ڈپریشن کی حد تک لے کر جا سکتی ہے لیکن شرف یافتہ شمس کی وجہ سے آپ اس چیز کو دوسروں کے اوپر بہت زیادہ اس کا اظہار نہیں کریں گے اور دوسروں کے سامنے اپنا مزاج بلکل کمفرٹیبل رکھیں گے دوستوں کے ساتھ معاملات جو ہے اس میں بھی تھوڑی سی احتیاط کی ضرورت ہے کہ دوست احباب نقصان پہنچا سکتے ہیں آپ کی کامیابیوں میں رکاوٹ ڈال سکتے ہیں آپ کی خواہشات میں رکاوٹ ڈال سکتے ہیں آپ کے بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات بھی خراب کر سکتے ہیں تو اس میں ذرا تھوڑی سی احتیاط کیجئے گا موڈ تو بہت اچھا ہے عزت بھی بہت مل رہی ہے لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں کوئی ایسی کمی ہے کہ آپ کے کام تھوڑے سے ڈلے ہے اس ویک میں اور اس کے ڈلے ہونے کی وجہ مشتری کہ مشتری جو ہے وہ خراب گھر میں موجود ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ آپ کے کام جو ہے وہ فراوانی سے اور روانی سے ہوں تو اس کے لیے بہترین حل صدقہ ابھی میں کچھ ہی دیر میں آپ کو بتاؤں گا وہ ضرور کیجئے گا تاکہ آپ کے کاموں میں جو چھوٹی موٹی ہرڈلز اور لکافتے ہیں وہ درپیش نہ آئیں پھر اس کے بعد بیرون ملک سٹلمنٹ چاہتے ہیں بیرون ملک جانا چاہتے ہیں اس حوالے سے بھی یہ بھی کوئی اتنا زیادہ اچھا اور بہتر نہیں ہے حادثات کا اندیشہ ہے دورانے سفر یا سفر شروع کرنے سے پہلے احتیاطی تدابیر صدقہ خیرات ضرور کیجئے گا اور سفر کے دوران بھی احتیاط کیجئے گا صرف حادثات ہی میں نہیں دیکھ رہا اس میں میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ خدا نہ خوستہ آپ کا پیسہ آپ کا سامان کم سکتا ہے چوری ہو سکتا ہے یا کوئی ایسا کوئی دھوکے باز یا فروڈیا آپ کو مل سکتا ہے کہ جو آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے سامان کو لے جائے گا اور آپ بالکل اس کو نہیں پہچان پائیں گے کہ یہ آپ کا خیر خواہ تھا یا آپ سے دھوکہ یا چیٹنگ کر کے چلا گیا ہے پھر اس کے بعد ہزبن وائف کے ریلیشن کو دیکھیں تو آپ کا ریلیشن اس ویک میں کچھ اتنا زیادہ اچھا اور بہتر نہیں ہے اختلافات بڑھ سکتے ہیں کوشش کیجئے گا کہ اپنے درمیان سنجیدگی رکھیں ضروری باتیں ہیں اس کو کریں پیار محبت عشق محبت کی باتیں کریں غیر ضروری باتوں سے پرہیز کرنا یہ آپ لوگوں کی اولین ترجیح ہونا چاہیے صحت جسمانی پہلے کے نسبت امپروف ہے بہتر ہے لیکن کچھ حد تک جادو ٹونے کے اثرات آپ کے اوپر حاوی ہو سکتے ہیں اور اس وجہ سے نظر کا ایلیمنٹ اور نظر کا پہلو بہت زیادہ حاوی رہے گا کہ چلتے پھرتے نظر لگ سکتی ہے ماں بچے کو پیار سے دیکھیں تو دو گھنٹے کے بعد آپ کی صحت خراب ہو سکتی ہے کہ جو اچھی صحت تھی بہتر صحت تھی وہ نظر بد کی وجہ سے خراب ہو سکتی ہے سٹوڈنٹس کے لیے یہ ویک زبدست ہے بریلینٹ ہے پوری کے پوری توجہ اپنی پڑھائی کی طرف مفضول ہے اور کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو مزید ہم امپروف کریں بہتر کریں اور اس وجہ سے لوگوں میں ہماری اپریسیشن بھی ہو اور ایسا ہونا بھی چاہیے لیکن جہاں تک میں عشق محبت پیار کے معاملات کو دیکھوں تو عشق محبت اور پیار کے معاملات بھی انتہائی اروج پہ ہیں اور بس نہیں چل رہا کہ کسی طرح محبت کا اظہار کر دیں اور کیا پتہ دوسرا شخص اس کے لیے تیار ہو یا نہ ہو لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دوسرا شخص بلکل تیار ہے اس اچھے ویک سے فائدہ اٹھائیں کسی سے آپ نے دل کی بات کرنی ہے تو بلکل کرنے آگے سے پوزیٹیو جواب ہی ملے گا جن بچے بچیوں کی ابھی تک شادیاں نہیں ہوئیں آپ کی شادی میں ابھی ڈیلے ہے تھوڑا سا انتظار کرنا آپ لوگ کے لیے بہتر رہے گا پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے بہت سار ایسے معاملات ہوتے ہیں جو صرف فیملی کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہوتے یا دوستوں کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہوتے آپ کی زندگی میں کچھ ایسے دوست بھی ہوتے ہیں جو آپ کے رشتہ دار بھی ہے اور جن کو آپ کزنز کا نام دیتے ہیں کہ یہ لوگ آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ آپ بہت زیادہ روابط رکھنا ان کے ساتھ ملنا جلنا آپ کی ایکٹیویٹیز کو خراب کر سکتا ہے اور آپ کو ڈی ٹریک بھی کر سکتا ہے تو اس میں تھوڑا سا احتیاط کریں کہ جو سپیشلی آپ سے چھوٹے ہیں ان کے ساتھ زیادہ توجہ ان پر دینا ان کی رہنمائی ضرور کریں لیکن ان کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لینا یہ کچھ ٹھیک نہیں ہے آپ لوگ کے لیے اس کے بعد اگر اس ویک میں آپ لوگ کوئی اپنا صدقہ خیرات دینا چاہتے ہیں تو تین مٹیاں باجرہ لے کر آپ اپنا صدقہ جو ہے وہ بالکل کر سکتے ہیں اور سب سے اہم بات جو یہاں پہ میں نے آپ لوگوں سے ڈسکس کرنی تھی وہ یہ ہے کہ ایکیو ٹی وی اور ادارہ آئینہ قسمت نے علمین جوہم اسٹرالوجی کی کلاسس کا آغاز کیا ہے انشاءاللہ جون میں بقاعدہ اس کا آغاز ہو رہا ہے اور اگر آپ لوگ بھی اس حوالے سے کوئی مزید انفرمیشن لینا چاہتے ہیں تو سکرین پہ جو نمبر آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ کال کر کے انفرمیشن لے سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برجہ حمل کا اب ہم بات کرتے ہیں برجہ سور ٹارس کی جی اب ہم بات کرتے ہیں برجہ سور ٹارس کی لیکن اس سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پر میں بتانے جا رہا ہوں علامہ اقبال صاحب کا ایک زبدستہ شیر جس کو میں پڑھوں گا اور دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے پانچ لوگ جو بھی اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں ان کو دیا جائے گا ایکیو ٹی وی کی جانب سے دو دو خوبصورت سے نگینوں کے تحفے اور ایک اور اہم بات یہ کہ جب بھی آپ کمنٹ کرتے ہیں اس کے بعد ایکیو ٹی وی منڈے کے روز آپ کو رپلائی کرتا ہے کہ آپ نے صحیح جواب دیا ہے یا غلط جواب دیا ہے تو اپنے کمنٹس کو ضرور چیک کیا کریں کیونکہ اس میں آپ کا ایڈریس پوچھا جاتا ہے اور مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب بہت سارے بہن وی اپنا ایڈریس سنڈی نہیں کرتے اور ان کا انام ہمارے پاس ان کی امانت موجود رہتی ہے تو امید کرتا ہوں کہ اس دفعہ ایسا نہیں ہوگا تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اٹھائیس اپرل سے لے کر چار مئی تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گزارنے جا رہے ہیں ٹارس والے بڑے ہی زبدست پیارے قسم کے لوگ ہیں آپ اور میرا خیال ہے کہ جب بھی میں ٹارس کا نام لیتا ہوں تو میرے اپنے چہرے پر مسکراہت آ جاتی ہے کیونکہ آپ لوگوں کے میزاج اور موڈ میں کبھی بھی ایک چیز یہ دیکھنے میں نہیں آئی کہ مایوسی ہو ہمیشہ پیار محبت ہی پایا جاتا ہے یہ ہفتہ زیادہ تر آپ لوگوں کا جو رجحان اور دھیان رہے گا وہ اپنی زندگی کی کامیابی لے کر آپ لوگ بہت سنجیدہ ہے کہ جو بھی کام کریں گے اس ویک میں اس میں کامیابیاں ضرور ملیں گی کوئی ایسا کام جو بہت عرصے سے آپ کی خواہش میں بھی تھا لیکن پایا تکمیل تک نہیں پہنچ رہا تھا اس ویک کا آغاز اٹھائیس طریق سے ہی آپ کو کامیابی ملنی شروع ہو جائے گی اور یہ پورا کا پورا ویک اسی وجہ سے آپ کا موڈ میزاج بھی اچھا کرے گا اور دوسروں کے ساتھ آپ خوشگپیاں بھی لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دوسرے اگر چاہیں گے کہ آپ کے ساتھ ان کی دوستی نہ ہو نہ چاہتے ہوئے بھی آپ ان کے ساتھ دوستی کا جب اظہار کریں گے تو آخر کار آپ کو یہ رائٹ بلکل مل جائے گا کہ آپ ان کے اچھے دوستوں میں بھی شمار ہو سکتے ہیں میں نے کافی کامپلیکیٹڈ بات گھما پھرا کے کر دی لیکن آسان لفظوں میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ محبت کی دیوی اس ویک میں آپ لوگ کے اوپر بھی مہربان ہے کہ جس سے بھی پیار کی بات کریں گے محبت کی بات کریں گے دوستی کی بات کریں گے دوسرا شخص کبھی بھی انکار نہیں کرے گا اور آپ کی اس بات کو ویلکم کرے گا پھر اس کے بعد میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ جن لوگوں کے اپنے والد صاحب کے ساتھ تعلقات اکثر خراب ہو جاتے ہیں ٹارس والے ہمیشہ اپنے والد ہیں ان کے ساتھ بہت پیار کرتے ہیں آپ لوگ لیکن چونکہ آپ سنسٹیو ہیں ایموشنل ہیں جذباتی ہیں کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی دل کی بات کرنی ہوتی ہے تو بہت دن اور بہت سارے ہفتے آپ لوگ سوچتے رہتے ہیں کہ اگر ہم والد صاحب سے اپنے دل کی بات کریں گے کہیں والد صاحب نراز ہی نہ ہو جائیں لیکن یہ ہفتہ اس طرح کا بالکل نہیں ہے کہ آپ کے اندر کانفیڈنس بھی ہے جوش بھی ہے والولا بھی ہے اور والد صاحب کے ساتھ دوستی کا پہلو بھی بہت زیادہ نمائے رہے گا ان کا ساتھ ان کا تعاون ان کی ہمدردی ان کا پیار ان سے فائدہ یہ تمام چیزیں آپ کو اس ویک میں ملتی بھی نظر آ رہی ہیں تو اس ویک میں آپ نے اپنے والد صاحب سے جتنی بھی خواہشات جو ہیں ان کو منوانا ہے تو بلکل منوانے بلکل بھی آپ کے فادر انکار نہیں کریں گے اور جن کے والدین حیات نہیں ہیں اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو یہ پورا ویک اگر آپ اپنے والدین کے لیے نظر نیاز کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو قبول بھی کرے گا اور اس سے آپ کے دل میں اور دماغ میں ایک روحانی کیفیت بھی پیدا ہوگی کیونکہ آپ لوگ کی سکس سنس اس ویک آپ کو ٹوٹول رہی ہے کہ آپ نے زندگی میں کچھ ایسے فیصلے کیے تھے جن پہ عمل نہیں کیا تھا اب وقت ہے اس پہ عمل کیا جائے اور وہ عمل تب ہی ہوگا جب آپ کے اندر وہ کانفیڈنس موجود ہوگا جس کے اندر سے شرمیلہ پن اور ججک دور ہوگی چاہے وہ آپ کا بزنس ہے چاہے وہ کاروبار ہے چاہے آپ کے کوئی بھی گھرے لو معاملات ہیں کسی سے ملنا ہے کسی سے کو بات کرنی ہے کسی کو فیور دینی ہے کسی سے کرز لیا ہوا ہے یا اسے کرز واپس لینا ہے کسی نہ کسی وجہ سے آپ کے لب خاموش تھے اور آپ اپنے دل کی بات زباں پہ نہیں لے کے آ رہے تھے تو اس ویک جو بھی دل کی بات آپ زباں پہ لے کے آئیں گے دوسرا شخص آپ کی بات کو سنیں گا بھی اس کو عزت بھی دے گا اور آپ کی رسپیکٹ میں بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ اس ویک انشاءاللہ اضافہ ہوگا دوسرے نمبر پہ اگر امپورٹنٹ چیز میں دیکھوں اس ویک میں وہ یہ ہے کہ دوستوں کے ساتھ بہت زیادہ انوالمنٹ رہے گی دوست ہیں سہینیاں ہیں ان کے ساتھ گپ شپ ان کے ساتھ گھومنا پھرنا شاپنگ کرنا نئی نئی چیزیں ڈسکس کرنا ایون گوسب جو ہے وہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بڑے مہنمائیوں کے ساتھ تعلقات بھی اس ویک میں بہت زیادہ اچھے بہتر رہیں گے اور وہ لوگ جن سے ہمیشہ اب مشورہ لیتے ہیں کہ ہمیں اب زندگی میں آگے کیا کرنا چاہیے مثال کے طور پہ بچے اپنے والدین کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں یا اپنے بہن بھائی ایک دوسری کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں بہت سارے لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ اور بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمیں زندگی میں آگے کیا کرنا چاہیے اور جو بھی آپ کا قریبی اور پیار کرنے والا ہوگا اس ویک میں کبھی بھی آپ کو غلط مشورہ نہیں دے گا اپنے اڈوائز کے ساتھ ضرور اپنی باتوں کو شیئر کریں ڈسکس کریں اس سے آپ کو زندگی آگے کس طرح سے گزارنی ہے کرنے والی تو اللہ پاک کی ذات ہے لیکن ہر انسان ایک دوسرے کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے اور اللہ کی جو مخلوق ہے وہ اللہ نے اشرف المخلوقات اسی لئے بنائی ہے کہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں ایک دوسرے کا خیال رکھیں تو اس ویک لوگ آپ سے پیار کریں گے اور آپ بھی لوگوں کے ساتھ پیار ہی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اب آجیں امپورٹنٹ بات کے اوپر وہ یہ ہے کہ آپ کے فینینسز اس ویک میں کچھ حد تک تو ٹھیک ہے لیکن جن لوگوں نے آپ کا کرز دینا ہے آپ ان سے جتنا مرضی ڈیمانڈ کریں کہ ہمارا کرز واپس کریں تو کچھ تھوڑا بہت کرزہ وہ ضرور واپس ملتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن اس ویک میں کسی کو کرز نہیں دینا اگر دے دیں گے تو فنانچلی طور پر انڈر سٹریس جا سکتے ہیں دباؤ میں آ سکتے ہیں ذہنی دباؤ ڈپریشن کی کیفیت بھی فیل ہو سکتی ہے پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ آپ کے جو چھوٹے بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ تعلقات اچھے رہیں گے بہتر رہیں گے چھوٹے آپ کے لیے معون مددگار رہنما ثابت ہو سکتے ہیں حالانکہ آپ بڑے ہیں لیکن پھر بھی چھوٹوں سے بہت کچھ آپ کو اس ویک میں سیکھنے کو ملے گا اور بلکہ ایک بڑا مشہور ایک کال ہے میں نے ایک جگہ پڑھا تھا وہاں لکھا ہوا تھا کہ اچھا دوست اور اچھی کتاب جہاں بھی ملے اس کو اپنا لینا چاہیے اب اچھا دوست ضروری نہیں کہ عمر میں بڑا ہو آپ کی عمر کے برابر ہو یا آپ سے چھوٹا ہو دوست دوست ہوتا ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو میرے سے تیس سال چالیس سال عمر میں بڑے لیکن میرے بہت اچھے دوست ہیں کچھ میرے ایسے دوست ہیں جو میرے سے بیس سال چھوٹے ہیں بہت پیار ہیں ان کی باتیں میں بڑی سنجیدگی سے سنتا ہوں اور سب سے اچھا دوست ہوتا ہے انسان کا حقیناً یہ بات کر رہا ہوں سٹوڈنٹس کے لیے کیونکہ سٹوڈنٹس کے لیے یہ ہفتہ اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے ڈپریشن بہت رہے گا ڈباؤ کی قیفیت میں ہے اور پتہ نہیں ذہن میں کیا کچھ چل رہا ہے کہ پڑھائی کی طرف ایک پرسنڈ بھی دل جو ہے وہ آپ کا نہیں آ رہا اور بس ایک خواہش ہے کہ کتابوں کو کسی طرح ہم سائیڈ پہ رکھ کے دنیا کی سیر کرنے کو نکل جائے تو بچوں ایسا نہیں ہے بڑھائی پہ جب تک آپ توجہ نہیں دیں گے دنیا کی سیر بلکل بے مزا رہے گی ہمیشہ کامیابی تب ہی اچھی لگتی ہے جب اس کے پیچھے آپ کی محنت ہو بغیر محنت کے پکی پکائی کھیر مزا تو دیتی ہے لیکن وہ جو محنت جس نے بنانے والے کی ہوتی ہے صرف وہ ہی جانتا ہے کہ کتنی محنت سے اس نے بنائی ہے تو آپ لوگ میں امید کرتا ہوں کہ میری امیدوں پہ پورا اتریں گے اور اس ویک میں اپنی پڑھائی پہ ضرور توجہ دیں گے پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں آپ لوگ کی صحت کی صحت ماشاءاللہ پہلی کی نسبت بہت اچھی ہے کمر کا درد ہو دادوں کی تکلیف ہو جوڑوں کا درد ہو یا کسی بھی قسم کی بیماری آپ لوگ کے قریب نہیں ہے صفائے ایک چیز کے اور وہ ہے ہڈیوں کی تکلیف کہ ہڈیوں کی تکلیف کے علاوہ جو بہت سارے ایسی میجر بیماریاں تھی جو آپ کے ساتھ منسلک ہیں بہت عرصے سے آپ پریشان تھے چاہے وہ چسٹ انفیکشن ہے فلو ہے یہ تمام چیزیں آپ لوگوں سے دور جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اس ویک میں اگر آپ لوگ کوئی اپنا صدقہ خیرات کرنا چاہتے ہیں تو کالے رنگ کی چیزوں کا صدقہ آپ لوگ ٹی وی نے اور آئینہ کسپتیں اسٹرالوجی کی کلاسز کا آغاز کیا ہے انشاءاللہ جون میں بقاعدہ اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور اگر آپ اس حوالے سے کوئی بھی انفرمیشن چاہتے ہیں انویشن فارم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سکرین کے اوپر جو نمبر دیکھ رہے ہیں اس پہ کال کر کے مزید انفرمیشن لے سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا بوجھے سور کا اب ہم بات کرتے ہیں بوجھے جوزہ جمنائی کی جی اب ہم بات کرتے ہیں بوجھے جوزہ جمنائی کی لیکن سب سے پہلے اہم آنانسمنٹ میں قطع چلوں کہ ایکیو ریوی نے جس سلسلے کا آغاز کیا ہے اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پر میں علامہ اقبال صاحب کا ایک خوبصورت سا شیر پڑھوں گا اور جو بھی سب سے پہلے پانچ لوگ اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے آپ کو ایکیو ٹی وی کی جانب سے دو دو خوبصورت سے نگینوں کے تحفے دیے جائیں گے اب ہم دیکھتے ہیں کہ بوجھے جوزہ والے اس ویک میں کیا کرنے جا رہے ہیں اٹھائیس اپریل سے لے کر چار مئی تک چونکہ رمضان کا مہینہ اس کی بھی آمد ہے اور مہینے کا اختتام ہے اور نئے مہینے کا اینڈ ہے اور مئی کا آغاز ہے یہ ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ جب مہینہ ختم ہو رہا ہو تو اخراجات انسان کے چونکہ پورے مہینے میں جب وہ کرتا ہے تو اینڈ پر ٹینشن ہونے لگ پڑتی ہے اور جیسے ہی پہلی آتی ہے تو تھوڑا سا جان میں جان آتی ہے کہ اب سیلری آئے گی یا کہیں سے پیسے آئیں گے تو یہی کیفیت آپ لوگوں کی اس ویک میں ہے کہ اٹھائیس اپریل سے لے کر تیس اپریل تک آپ لوگ کار رہے گا کسی بھی کام میں دل نہیں لگے گا گھر میں موجود ہوں گے تو دل یہ کرے گا کہ گھر سے باہر چلیں جائیں باہر ہوں گے تو دل کرے گا کہ واپس گھرا جائیں کہ ایک عجیب سی کیفیت میں مبتلا آپ لوگ نظر آ رہے ہیں لیکن جیسے ہی یکم تاریخ آئے گی آپ لوگ دوبارہ سے اپنی لائف میں واپس آنا شروع ہو جائیں گے کہ آپ کا مائنڈ آپ کا موڈ آپ کا مزاج آپ کی شخصیت آپ کے اندر جو کرزمہ ہے وہ واپس آتا ہوا نظر آ رہا ہے اور ہر اس شخص کو جس کو آپ نے زندگی میں کبھی مایوس کیا تھا آپ کوشش کریں گے کہ ہم ان کی مایوسی کو دور کریں یہ ہفتہ مایوسیوں کو دور کرنے کا ہفتہ ہے آغاز اتنا اچھا نہیں ہے آپ لوگ کے لئے لیکن صرف اپنی ذات کے لئے میں بات کر رہا ہوں لیکن دوسرے جو لوگ آپ لوگ کے ساتھ جڑے ہیں ان کی طرف بہت زیادہ آپ لوگ کا دھیان بھی رہے گا اور آپ کی کوشش ہوگی کہ اس ویک میں ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ میل ملاقاتے رکھیں دوسروں کے ساتھ گیٹ ٹوگیدرز کریں سوشل ایکٹیویٹیز میں زیادہ آپ لوگ کا دھیان رہے گا دوستوں کے ساتھ بہن بھائیوں کے ساتھ رشتے داروں کے ساتھ کہ بہت ساری ایکٹیویٹیز کے اندر انوالمنٹ بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ اس ایک ہفتے کو ہم جتنا بھی جی سکتے ہیں مزے سے جینے لیکن یہ یکم سے چار تاریخ کے درمیان کی میں بات کر رہا ہوں خاص طور پر ان لوگوں کے لیے میں سپیشلی بلوں گا جو کسی بھی آفس میں جاب کرتے ہیں کام کرتے ہیں برائے مہربانی اپنے اب آفس کے کاموں پر توجہ دیجئے وہاں پہ کوئی شخص ہے جو آپ کے اوپر کوئی الیگیشن یا غلط الزام لگوانا چاہتا ہے اور اگر آپ نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اپنی چیزیں دوسروں کے اوپر سونپنے کی کوشش کی اور اپنے ہاتھ سے نہ کی اپنے کام دوسروں پر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کے اوپر کچھ ایسے الیگیشن لگ سکتے ہیں جس وجہ سے آپ کی عزت آپ کی امیدیں یہ ساری کی ساری ٹوٹ سکتی ہیں اور عزت خراب ہو سکتی ہے تو برائے مہربانی اپنے کاموں کو اگر آپ خود اپنے ہاتھ سے اجام دیتے ہیں اور آن ٹائم کاموں میں تاخیر بھی دیکھ رہا ہوں کہ جو بھی کام کریں گے وہ وقت پہ نہیں ہوگا تھوڑا سا تاخیر سے ہوگا جس وجہ سے آپ کا موڈ شروع کے دنوں میں تو اتنا بہتر نہیں ہے لیکن جیسے ہی تاخیر سے آپ کا کام ہوگا تھوڑا سا اب اپنے آپ کو ریلیکس بلکل فیل کریں گے موشی اعتبار سے یہ ویک اتنا اچھا نہیں ہے اخراجات ضرورت سے زیادہ ہیں اور کچھ فضول خرچی بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ونڈو شاپنگ غیر ضروری شاپنگ اور ایسے ایسے اخراجات جن کی ضرورت نہیں تھی ان کی طرف دھیان ہوگا بلکہ ان کی طرف پوری کی پوری توجہ ہے لیکن شاک ہے نوابو والے سوچ جو ہے وہ مغلائی سوچ ہے اب میں شاک کا کوئی ملد تو ہوتا نہیں ہے کہ اس کو میں کئی لے کے جاں نہیں سکتا لیکن پھر بھی احتیاط کیجئے گا اگر اس ویک میں آپ نے اپنے فینینسز کو کنٹرول نہ کیا تو پھر اگر رمضان ہے پھر اگر عید ہے تو اب آپ خود ہی سوچ لیں میں کس طرف آپ کو لے کے جا رہا ہوں خواتین کو خاص طور پر میں تعقید کروں کہ آپ اپنے گریلو معاملات اور پیسے کے جو معاملات ہیں نا ان سب کو اپنے ہزبنڈ سے چین لیں ادروائز وہ پیسے جو ہیں وہ سیو نہیں رکھیں گے پھر اس کے بعد میں بات کرتا ہوں رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات خراب ہو سکتے ہیں رشتہ دار آپ کے لیے وبالجان بن سکتے ہیں حاسدین میں ان کا شمار کیا جا سکتا ہے کہ میں سب کی خیر بات نہیں کر رہا لیکن کچھ ایسے ریلیٹیوز ہیں جن کی وجہ سے آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو ذرا تھوڑا سا تیات کیجئے گا کہ اپنے گھر کی ساری باتیں کھل کے اوپر لی ان کے ساتھ ڈسکس نہیں کرنی پھر چھوٹے بہن بھائیوں کا تعاون ان کی مدد ان کی ہمدردی یہ تمام کی تمام چیزیں آپ لوگ کے ساتھ موجود ہیں فیملی کی سپورٹ ہے لیکن آپ اپنی فیملی کی سپورٹ کو اسیپٹ نہیں کرنا چاہتے پتہ نہیں آپ لوگ کو اس ویک میں کیا ہو گیا ہے کہ آپ کے اپنے آپ کے پیارے چاہتے ہیں کہ آپ کا ساتھ دے آپ کی مدد کریں آپ کو جو ذہنی الجلے ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں لیکن کیفیت اس ویک میں یہ ہے کہ دوست دشمن لگ رہے ہیں اور دشمن جو ہیں وہ دوست لگ رہے ہیں تو تھوڑا سا ریالیٹی کے اوپر توجہ دیجئے کہ آپ کے جو فیملی میمبرز ہیں وہ آپ کے اچھے اور مخلص ساتھی ہیں انہی کے ساتھ زیادہ وقت بزارنا انہی سے ہمدردی سمیٹنا اور انہی کے ساتھ اپنی دل کی راز کی باتیں ڈسکرس کرنا آپ کو فائدہ دے سکتی ہیں اور اگر خفیہ شادی کر رکھی ہے تو سمجھے تباہی ہے اس ویک میں سٹوڈنٹس کے لیے یہ ویک بہت زیادہ بریلینٹ ہے کہ تعلیم کی وجہ سے آپ کی شناکت دوسرے لوگوں میں ہوتی بھی نظر آ رہی ہے دوسرے آپ کی رسپیکٹ اس وجہ سے کریں گے کہ آپ اپنی تعلیم پہ پوری کی پوری توجہ دیے ہوئے ہیں اور آپ کی وجہ سے دوسرے بہت سا فیض بھی حاصل کر رہے ہیں اگر کوئی آپ سے تعلیم کے حوالے سے کچھ پوچھتا ہے کچھ رہنمائی پیار محبت عشق معاملات میں کامیابی رہے گی لیکن مزہ کی بات یہ ہے میری حسی اس لئے میں حس پڑھا ہوں حسی مجھے اس بات پہ آ رہی ہے کہ آپ مثال کے طور پہ آپ کسی سے پیار کرتے ہیں اور آپ کا دوسرا شخص ہے آپ کا محبوب انہوں نے اقرار بھی کر لیا لیکن ذہنی کیفیت ایسی ہے کہ ماننے کو تیار ہی نہیں پھر بھی ٹینشن میں پریشانی میں مبتلا ہے اور یہ سمجھ نہیں آرہی کہ اقرار ہوا ہے یا نہیں ہوا بھار بھار پوچھنے کی کوشش کریں گے ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو اپوزٹ پارٹنر ہے وہ اس بات سے خفا ہو جائے کہ بھار بھار کیوں پوچھ رہا میں کاغذ پر لکھ کے دے دوں آپ کو تو اگر آپ ان کو اپنی زندگی میں شامل کرنا شاہتے ہیں تو بلکل کر سکتے ہیں یہ ویک اس حوالے سے بھی اچھا ہے اور وہ بچے بچیاں جن کے ابھی تک شادیاں نہیں ہوئیں آپ لوگ کے لیے اسٹل ویک بیسہ ہی ہے ابھی اس میں کو زیادہ بہتری امپروومنٹ دیکھنے میں نظر نہیں آرہی سیت جسمانی پہلے کی نسبت بہتر ہے اچھی ہے کہ وہ بیماریاں جو بہت عرصے سے آپ کے ساتھ منسلک تھی ہیں وہ قتم ہوگی اور آپ بہت زیادہ اپنے آنکھ ایکٹیو اور ہشاش بشاش فیل کریں گے موسم کی تبدیلی کہہ لیں کہ تھرن سے اکدم سے جب بندہ گرمی کی طرف جاتا ہے تو درہ تھوڑا سا زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے اور جب انہائی والے تو ویسے ہی اس ویدر کو اس موسم کو بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں کہ ویسے موسم کبھی بھی آپ کے راستے میں رکاوٹ نہیں منتا چونکہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں ہزبن وائف کا ریلیشن اس ویک میں تھوڑا سا سنسٹیو ہے کہ آپ اس میں ناچاکی ہو سکتی ہے لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے اور اس کے پیچھے بات کچھ بھی نہیں کوئی ریزن نہیں without any reason موقع تلاش کریں گے کہ کوئی ایسی ریزن ہم لوگ دھونڈے کہ ہم اپنے لائف پارٹنر کو ٹھونٹ کریں اور وہ پلٹ کے ہمارے سا لڑائی کریں یہ وہی بات ہو گئی کہ دو دن ہس لیا اور تیسرے دن یہ سوچ کے رو لیا کہ دو دن کیوں ہس دہ رہے اس کی ٹنشن ہونے لگ پڑی تو آپس میں ہمدردی پیار کو پیدا کریں ایک دوسرے کو سمجھیں زندگی ہس کے بھی گزر جاتی ہے رو کے بھی گزر جاتی ہے یہ اکتیار اللہ نے آپ لوگ کو دے دیا ہے کہ آپ نے ہس کے گزارنی ہے کہ رو کے گزارنی ہے میری بہت ساری دعائیں آپ لوگ کے لیے اس ویک میں اگر آپ کچھ صدقہ دینا چاہتے ہیں تو تین مٹھیاں باجرہ لے کر پرندوں کی دعوت کر سکتے ہیں جو میں رات کو کریں تو بہت اچھی بات ہے لیکن ڈیلی بھی کر سکتے ہیں ڈیلی کرنے میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے یہاں پر ایک اہم آنانسمنٹ میں کرتا ہوں ایکی ٹی وی اور ادارہ اینہ قسمت نے اسٹرالوجی کی کلاسز اس کا آغاز کیا ہے انشاءاللہ جون میں مقاعدہ ان کا آغاز ہو رہا ہے ایڈمیشن فارم حاصل کرنے کے لیے ہم مزید فردر کوئی انفرمیشن لینا چاہتے ہیں تو سکرین پر جو نمبر موجود ہے اس پر کال کر کے انفرمیشن لے سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برج جوزہ کا اب ہم بات کرتے ہیں برج سرطان کینسر کی جی اب ہم بات کرتے ہیں برج سرطان کینسر کی اٹھائیس اپریل سے لے کر چار مہیں تک یہ ہفتہ کیسا رہے گا لیکن اس سے پہلے ایک اہم اناؤنسمنٹ میں کرتا چلوں وہ یہ ہے کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پر علامہ اقبال صاحب کا ایک خوبصورت سا شیئر میں پڑھوں گا جس کو آپ لوگوں نے تلاش کرنا ہے جو بھی سب سے پہلے پانچ لوگ اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ان کو ایکیو ٹی وی اور ادارہ انہ قسمت کی جانب سے دو دو خوبصورت سنگینوں کے تحفے دیے جائیں گے لیکن برائے مہربانی ایوری منڈے ایکیو ٹی وی کی ٹیم جو ہے وہ آپ کو ریپلائے بیک کرتی ہے کہ آیا آپ کا جو آنسر ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے اپنے منڈے کو لازمی کمنٹس ضرور چکیا کریں اگر آپ جیت چکے ہیں آپ کا ایڈریس اس میں پوچھا جاتا ہے اگر آپ نہیں جیتے ہیں تو آپ کو اپریشیٹ ضرور ایکیو ٹی وی کی جانب سے کیا جاتا ہے اور انشاءاللہ ہمارے پاس بہت سارے نگینے آپ سب تیار رہیں سب کو دیں گے انشاءاللہ اب ہم بات کرتے ہیں برج سرطان کینسر کی جناب کیا ہی بات ہے یہ پورا کا پورا ویک تو مجھے لگتا ہے کہ صرف اپنی ذات کے اوپر ہی آپ لوگوں نے لگانا بھی ہے اور اس کی اسلاح بھی کرنی ہے اور اپنے اوپر توجہ کو ضرورت سے زیادہ ہے اپنی زندگی میں دو چیزیں آپ ہمیشہ اپنے لئے امپورٹن جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں ایک آپ کی اپنی ذات اور آپ کی ذات سے جڑا ہوا آپ کا جیون ساتھی کہ آپ کا دھیان اس ویک میں ہے اپنے لائف پارٹنر کی جانب اور لائف پارٹنر کی وجہ سے اپنی چیزوں کو درست کرنا اپنی آداد کو بہتر کرنا اپنی زندگی میں کوئی نیا پہلو ہے اس کا آغاز کرنا ان کی فرمائش کے مطابق ہر وہ کام کر گزرنا جو آپ کا لائف پارٹنر چاہتا ہے چاہے وہ میل ہے چاہے وہ فیمل ہے بہت اچھی بات ہے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب ہزمن وائف کے درمیان بہت زیادہ دوستی ہو ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کریں ایک دوسرے کو سمجھیں کینسیرینز کے ساتھ ہمیشہ یہ پرابلم رہی ہے کہ ہزمن وائف میں کچھ تھوڑے عرصے کے لیے دوستی ہوتی ہے اور لمبے عرصے کے لیے گیپ آ جاتا ہے کمیونکیشن گیپ آ جاتا ہے اور وہ کمیونکیشن گیپ جب آتا ہے تو ایک دم جیسے کوئی ایٹم بوم ہے نا اس کی آواز اگر آپ کے کانوں میں آ رہی ہے تو سمجھ لیں ویسی آواز ہوتی ہے لیکن اس ویک میں آپ کا آپس میں ریلیشن الحمدللہ بہت زیادہ اچھا ہے ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم گزاریں گے ہزمن وائف ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے گھومتے پھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں شاپنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور کوئی ضرورت سے زیادہ ہی کپڑے خرید لیں گے جن کی ضرورت بھی نہیں ہے اور پھر اس کے بعد سب سے اچھی چیز جو اس ویک میں آپ لوگ کی رہے گی وہ یہ ہے کہ اپنی اصلا یا آپ یوں کہہ لیں ایک ورڈ ہے میں کل بھی پڑھ رہا تھا ایک بک پڑھ رہا تھا اس کا نام تھا تربیت نفس کہ اپنے نفس کی تربیت کرنا اپنے اندر روحانی پہلو یا اپنی چھٹی حص کے حوالے سے کوئی ایسی بات ہے یا ایسا اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفہ دیا ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت جلدی پک کر لیتے ہیں سیلیکٹ کر لیتے ہیں تو ان چیزوں کو مزید نکھارنا کہ ان چیزوں کو آپ نکھارتے ہوئے نظر آرہے ہیں اس ویک میں اور اگر یہ ساری چیزیں اس ویک میں آپ اویل کر لیتے ہیں تو یہ آگے پھر آنے والی زندگی میں ایک لمبے عرصے تک آپ لوگ کے ساتھ چلتی رہیں گی آپ لوگ کی کئی بھی باتیں پوری ہو سکتی ہیں آپ کی پرڈکشنز پوری ہو سکتی ہیں آپ ایک اچھے اگر اسٹرالجر ہیں جو بھی کنسیرین ہیں آپ کے جو کلائنٹس ہیں وہ آپ سے خوش ہو سکتے ہیں اور ایون آپ اچھے ڈاکٹر ہیں آپ کے جو مریض ہیں وہ آپ سے شفایہ آپ ہو سکتے ہیں آپ اچھے کک ہیں کعباتین اگر کھانا بنانا جانتی ہیں تو اس ویک میں کوکنگ بھی بہت زیادہ کرتی بھی نظر آرہی ہے اور دوسرے آپ کی کوکنگ کی وجہ سے آپ کی عزت بھی کریں گے رسپیکٹ بھی کریں گے اور ہو سکتا ہے کوئی فنینچلی تھوڑا سا انام جو ہے وہ بھی مل جائے آپ لوگ کو کیونکہ فنینچلی یہ بھی بہت زیادہ اچھا ہے کنسیرینز کے لیے ہر لحاظ سے پیسہ آتا ہوا نظر آرہا ہے بلکہ پیسہ جڑے گا سیو ہوگا اور اس وجہ سے بھی تھوڑا سا منٹلی طور پر آپ اپنے آپ کو سٹرانگ اور ریلیکس فیل کرتے ہوئے نظر آرہے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ بہت زیادہ میل میلاب کمیونکیشن تعلقات خراب تھے بحال ہوں گے اور گلے شکوے اگر تھے وہ دور ہوتے ہوئے نظر آرہے ہیں پھر اس کے بعد گھر کا سکھ فیملی کی سپورٹ رہے گی والدین کی دعائیں اس ویک میں آپ لوگ کے ساتھ ہیں بلکہ والدین کے ساتھ آپ کوشش کریں گے کہ ہم زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں اور ان کے ماضی کے قصے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کیا کیا تھا وہ سن کر اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش بھی کریں گے کہ کنسیرینز اس ویک میں بلکل بھی نارمل کنسیرین نہیں ہے کہ آپ اپنے مزاج سے ہٹ کے بہت زیادہ فلسفیانہ سوچ اور ماضی کو کریدنا ماضی کی چیزوں کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا یہ تمام کام اس ویک میں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن جب میں بات کرتا ہوں سٹوڈنٹس کی تو سٹوڈنٹس پہ مجھے بہت زیادہ پیار بھی آتا ہے اور میرا دل کرتا ہے کہ اگر کوئی میرے پاس چھوٹے چھوٹے بچے ہونا چونکہ اکثر ہمارے جو ٹیچرز تھے ہمارے کان کھینجتے تھے اس وقت ہم بہت ڈرتے تھے ڈر کے پھر ہم اپنی پڑھائی پہ توجہ بھی دیتے تھے لیکن ہم زبانہ بدل گیا ہے ہم نے تو سکولوں میں کالیجز میں بہت سارے جگہوں پہ جنون بھی مارک آئی ہے اور نون جنون بھی کھائی ہے دوسروں کی وجہ سے بھی تو سٹوڈنٹس اس ویک میں تھوڑی سی احتیاط کیجئے گا کیونکہ آپ کے آسادزہ آپ پہ بھرم ہو سکتے ہیں آپ کو لان سکتے ہیں آپ کی پٹائی بھی ہو سکتی ہے اور صرف پٹائی نہیں ہوگی آپ کی شکایت آپ کے والدین تک بھی پہن سکتی ہے تو دوست ضرور بنائیں لیکن اچھے مخلص دوست بنائیں کہ ان کی وجہ سے آپ کسی پرابلم یا پریشانی کے اندر مبتلا نہ ہو پیار عشق محبت کے معاملات اس ویک میں بہتر ہیں لیکن کچھ تاخیر کا شکار ہے بہت زیادہ پیار محبت میں شدت اختیار کرنا یہ آپ لوگ کے لئے ٹھیک نہیں رہے گا کوشش کریں کہ اپنی ذہنی قابلیت کو اس وجہ سے خراب کرنے کی کوشش نہ کریں وقت کا انتظار کریں اللہ پاک نے ہر چیز میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے اور حکمت ایک ایسی چیز ہے مولا علی علیہ السلام کا کال ہے کہ حکمت ایک ایسا پودا ہے جو دل میں اکتا ہے اور زبان پہ پھلتا ہے تو اپنے دل اور زبان کو بلکل ایسے پاک و صاف رکھے جیسے اللہ کا حکم ہے جو تربیت آپ کے والدین نے آپ لوگ کی ہے سیت جسمانی آپ لوگ کی الحمد اللہ اس ویک میں بہتر ہے لیکن نظر بد کا شکار ہو سکتے ہیں جادو ٹونے کے اثرات حاوی رہیں گے اس کے لئے صدقہ خیرات ضرور اپنا دیجئے گا اگر نہیں دیں گے تو بہت ساری پرابلم ز آ سکتی ہیں یہ ساری جو اچھی بات میں کر رہا تھا وہ ایک چھٹکی میں زائل اور آپ کے اوپر کسی بھی حوالے سے کوئی ذمہ داری ہے چاہے آپ گھر کے سربراہ ہیں آفیس کے سربراہ ہیں کسی فیکٹری کے بہت بڑی کمپنی کے سربراہ ہیں کہ ہر اعتبار سے سکسس کامیابی ضرور ملے گی بزنس گروت جو ہے وہ بھی میں دیکھ رہا ہوں کیے گا ان کو کوئی چھوٹی موٹی بیماری لاہق ہو سکتی ہے جو کسی طویل بیماری میں مبتلا ہو جائے میری دعا ہے کہ اللہ ان کی صحت جسمانی کو ٹھیک رکھ کے اس ویک میں اگر آپ لوگ کوئی اپنا صدقہ خیرات دینا چاہتے ہیں تو کالے رنگ کی چیزوں کا کوئی بھی صدقہ اپنا دے سکتے ہیں اور دوسری اہم بات کہ ای ادارہ انہ قسمت نے اسٹرالوجی کی کلاسز کا باقاعدہ آغاز کیا ہے جو کہ انشاءاللہ جون میں لانچ ہو رہی ہے اس حوالے سے کوئی بھی انفرمیشن اگر آپ لوگ کو چاہیئے تو سکرین پہ جو نمبر آپ لوگ دیکھ رہے اس پہ کال کر کے صبح گیارہ سے لے کے شام چار کے درمیان آپ ایڈمیشن فارم کے حوالے سے یا داخلے کے لیے جو بھی ضروری معلومات ہے وہ آپ لے سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برجہ سرطان کا اب ہم بات کرتے ہیں برجہ سرطان لیو کی اب ہم بات کرتے ہیں برجہ سرطان لیو کی 28 اپرن سے لے چار مہیں تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گزارنے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک اہم آنسمنٹ میں یہاں پہ کرتا چلوں کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پر میں ایک شیر پڑھوں گا علامہ اقبال صاحب کا جس کو آپ نے تلاش کرنا ہے اور جو بھی سب سے پہلے پانچ لوگ اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ان کو ایک ایک ٹی وی کے جانب دیتے اور مجھ بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ان کے جو جم سٹون ہیں وہ ان تک نہیں پہنچ پاتے کہ آپ اتنی محنت سے اس کو تلاش کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کا جو گفت ہے وہ ہمارے پاس ہی رہ جاتا ہے تو کوشش کریں کہ اپنے کمنٹس منڈے کو ضرور چکیا کریں اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ہفتہ برجو صدوانو کے لئے 28 اپریل سے چار مئی تک کیسا رہے گا اس ہفتے کے اندر بہت ساری چیزیں کچھ انہونی ہونے جاری ہیں آپ لوگ کے ساتھ اور میں آغاز اسی بات سے کرتا ہوں ابھی ایک آواز میرے کانوں میں پڑ رہی تھی اس کو شروع کرنے سے پہلے اور وہ یہ تھی کہ دوست تو بہت سارے ہوتے ہیں لیکن پتہ تب ہی چلتا ہے جب انسان کے اوپر کوئی مسئیبت آئے تو اس ہفتے میں آپ کو اچھے اور برے کی پہچان ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ وجہ سے آپ کی طبیعت آپ کا موڈ بھی خراب ہونے کا اندیشہ ہے چڑھ چڑھ پن پیدا ہو سکتا ہے چوری چکاری کا اندیشہ ہے آپ کے ملازمین جو آپ کے لئے کام کرتے ہیں ان کی وجہ سے آپ کے لئے کوئی بڑی پریشانی بھی پیدا ہو سکتی ہے تو ان کے اوپر چکڑ بیلز رکھنا آپ لوگ کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ کے قانونی کوئی معاملات چل رہے ہیں کوٹ کچھری کے معاملات ہیں ان کی طرف زیادہ رجحان یا دھیان رہے گا اور اگر ان کے اندر کوئی بھی پیشرفت نہیں ہوئی تو اس ویک میں کوئی پیشرفت ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اپنے قانونی وقلہ مشیروں کے ساتھ بہت ساری مشاورت بھی اس ویک میں کریں گے لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز ہے مشروع میں بتا رہا تھا کہ اپنی صحت کا ضرور اس ویک میں خیال رکھئے گا اگر تو آپ اپنی صحت پر کابو پا لیتے ہیں اور اس کو کسی اگر ہوگی تو یہ ویک چونکہ آپ کا کامیابی کے حوالے سے بہت اچھا ہے سکسس کامیابیاں ہر لحاظ سے اس ویک میں ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں والد صاحب کے ساتھ تھلکات بہتر رہیں گے ان سے فائدہ ملتا ہوئی نظر آ رہے بیرون ملک سفر کا پلان ہے تعلق بھی اس ویک میں کچھ اچھی خبر سننے کو مل سکتی ہیں یہ ہفتہ آپ کے لیے اس وجہ سے بھی امپورٹن ہے کہ آپ کی سکھ سنس آپ کی چھٹی حص بہت زیادہ سٹرانگ رہے گی اچھے برے کی تمیز کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کون سا شخص جب بھی آپ کے ساتھ ملاقات کر رہے وہ کس مزاج کے ساتھ یا کس سوچ کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات کر رہے یہ چیز بہت زیادہ نمائیہ ہے اس ویک کے اندر اور اگر آپ اس ویک میں اس چیز کو حاصل کر لیتے ہیں تو یہ چیز صرف اس ہفتے تک آپ لوگ کے ساتھ نہیں ہے یہ پھر آنے والے دنوں میں آپ کے ساتھ چلتی رہے گی فنانچلی طور پر یہ ہفتہ کچھ اتنا زیادہ امپورٹن نہیں ہے اور اتنے اچھے بینیفٹس بھی ملتے ہوئے اس ویک میں نظر نہیں آرہے اور خواہشات کے حالے سے بھی ملنی چاہیے تھی وہ کچھ تاکھیر کا شکار ہو سکتے ہیں چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات خراب ہوں گے اور آپ کی رسپیکٹ آپ کی عزت فیملی میں چاہے آپ جاب کر رہے ہیں چاہے آفیسز میں جس بھی جگہ پہ موجود ہیں وہاں پہ لوگ یہ کوشش کریں گے کہ آپ کی رسپیکٹ کو مجرو کیا جائے عزت خراب کی جائے لیکن الحمدللہ آپ اس کو محفوظ رکھنے میں بلکل کامیاب ہوں گے اور کسی بھی حوالے سے یا کسی بیعتبار سے رسپیکٹ آپ کی زیادہ خراب ہوتی بھی نظر نہیں آرہی لیکن پھر بھی تھوڑا سا احتیاد لازمی کرنا ہے فیملی کا سپورٹ فیملی کا تعاون اس ویک میں بہت سٹرانگ ہے کہ یہی ایک واحد وہ لوگ ہیں جو آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ مخلص ہیں آپ سے پیار کرتے ہیں آپ کو سچے اور اچھے مشورے ضرور دیں گے اس ویک میں فیملی والوں کے ساتھ کی گئی مشاورت آپ کے لئے فائدہ دے سکتی ہے لیکن ایک چیز یاد رکھئے گا جو رشتہ دار ہیں ان سے آپ نے مشاورت نہیں کرنی جو آپ کے گھر کے اندر جو رہتے ہیں میاں بیوی ہیں والدین ہیں بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ آپ مشاورت کر سکتے ہیں لیکن رشتہ داروں کے ساتھ بھی زیادہ مشاورت کرنا آپ لوگ کے لئے ٹھیک نہیں رہے گا پیار محبت عشق معاملات کے اندر کچھ کامیابیاں رہیں گی لیکن اتنی زیادہ کامیابیاں نہیں ہیں کہ ابھی اس میں بھی تاخیر میں دیکھ رہا ہوں جن بچے بچیوں کی شادیوں کے مسائل ہیں ان کے لئے یہ ویک اچھا اور پوزیٹیو ہے کہ اس حوالے سے آپ کو کافی حد تک خوشکن خبر سننے کو مل سکتی ہیں ہزبرن وائف کا تعلق اس ویک میں اچھا رہے گا کہ ہزبرن وائف کے درمیان اگر کوئی بھی ناراض کی چل رہی تھی تو اس کو دور کرنے میں کافی حد تک کامیاب ہو جائیں گے آپ اور آپ اپنی مرضی اور اپنی خواہش کے مطابق اپنے جیون ساتھی کو لے کے چل بھی سکتے ہیں ان کا پیار ان کی ہمدردی ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی بلکہ وہ ہزبرن وائف جن کا ریلیشن یا تعلق کسی بھی وجہ سے خراب ہو گیا تھا اور کوئی وجہ یا کوئی بھی ایسی بات نہیں تھی لیکن کچھ چھوٹی موٹی ہر انسان کے اندر آنا موجود ہوتی ہے اگر اس کو ختم کر کے اپنے تعلق کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہفتہ آپ کے اس تعلق کو بہتر کرنے کے لیے بھی بہت زیادہ نمائی اور اچھا اور امپورٹنٹ رہے گا پھر اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم چیز وہ لوگ جن کی ابھی تک جابز نہیں ہوئی آپ لوگوں کے لیے یہ ویک بہت زیادہ اچھا ہے کہ جابز کے حوالے سے کامیابیاں ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں جابز کے اندر آسانی اور جن لوگوں کی خواہش ہے کہ ان کو ترقی اور پرموشن ملے آپ اپنی اس خواہش کو امید کو بلکل اپنے ساتھ جوڑی رکھیں کیونکہ آنے والے دنوں میں آپ کی جو خواہش ہے وہ ضرور پوری ہوتی بھی نظر آرہی ہے لیکن اس ویک میں بہت ہیپننگ قسم کی سیچویشن اس حوالے سے تو ہوتی بھی بلکل بھی نظر نہیں آرہی اس ویک میں آپ نے بہت سارے معاملات میں اپنے آپ کو بہتر رکھنا ہے لیکن اپنی جو شخصیت ہے اس کو بلکل بھی خراب نہیں ہونے دینا کیونکہ آپ کی شخصیت آپ کی کامیابی کی زمانت بنے گی اور آپ کی صرف کامیابی کی زمانت نہیں بنے گی آپ کے سیرو تفریق اگر پروگرام بنتے ہیں اس سے آپ کو فائدہ ملے گا بلکہ اس سے ذہنی طور پہ بھی آپ ریلیکس ہوتے وے نظر آ رہے ہیں بہتر ہے کہ دوست اب آپ کی بجائے اپنی فیملی کے ساتھ آؤٹنگ کے پلان آؤٹنگ کے پروگرام زیادہ بنائے سٹوڈنٹس اس ویک میں مجھے بہت زیادہ مایوس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ بلکل بھی تعلیم پہ توجہ نہیں ہے جس طرح سے دینی چاہیے اس طرح سے تو بلکل نہیں ہے والدین سے آساد ذات سے ڈان جب ہوگی تو اسے آپ کے انسان ہے آپ کا زمیر ہے وہ آپ کو یہ کہے گا کہ بہت ہو گیا اب ہمیں اپنی تعلیم پہ توجہ دینی چاہیے تو جب تک اس ویک میں آپ کو ڈانٹ نہیں پڑے گی تب تک آپ جو ہے اپنی تعلیم پہ صحیح طرح سے فوکس نہیں کر پائیں گے ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ احتیاط ہے جنہوں نے کوئی خفیہ ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں یا کوئی خفیہ شادی کر رکھی ہے تو آپ تھوڑا سا محتاط رہیں کیونکہ تمام خفیہ معاملات کے اندر میں اس ویک میں پریشانی دیکھ رہا ہوں چیارٹی کا کام دوسروں کی خدمت کرنا فلاہی کام کرنا اس میں آپ لوگ پیش پیش رہیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم چیز کہ اگر آپ کے کمر میں آپ کے گھٹنوں میں جوڑوں میں کوئی درد ہے تو وہ درد بھی بڑھ سکتا ہے اس کے لیے بھی احتیاط کیجئے گا کے ایکیو ٹی وی اور آئینہ قسمت نے اسٹرالوجی کی کلاسز کا آغاز کیا ہے انشاءاللہ جون میں باقاعدہ ان کا آغاز ہو رہا ہے اگر آپ اس حوالے سے کوئی مزید انفرمیشن لینا چاہتے ہیں تو سکرین پہ جو نمبر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اس نمبر پہ کال کر کے مزید انفرمیشن اور معلومات لے سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برج سملہ ورگو برج سملہ ورگو 28 اپریل سے لے کر چار مئی تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گزارنے جا رہے ہیں لیکن سب سے پہلے ایک اہم اعلان میں قطع چلوں کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پہ علامہ اقبال صاحب کا میں ایک خوبصورت شیئر پڑھوں گا جو بھی سب سے پہلے پانچ لوگ اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ان کو ایک 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 اور اہم اعلان وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کمنٹ کرتے ہیں تو ایوری منڈے کو اپنا کمنٹ ضرور چک کیا کرے کیونکہ ایک ایک ٹی وی کی ٹیم منڈے والے روز آپ کو یہ میسج کرتی ہے کہ آیا آپ لکی وینر ہیں یا نہیں ہیں آپ کو پھر بھی اپریشیٹ کیا جاتا ہے کہ آپ نے محنت کر اس کو تلاش کیا لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسے بہن بھائی ہیں جو اپنا ایڈریس ہی فوروٹ نہیں کرتے اور ان کے جو نگینے ہیں وہ ہمارے تک ہی محدود رہ جاتے ہیں تو بہتر ہے کہ ایوری منڈے یا ٹیوز ہاں سے کر لیں کہ اس میں پیار بھی آئے محبت بھی آئے نیچر قدرت دوستوں کے ساتھ گھومنا پھرنا ہلا گھلا وہ تمام چیزیں ہوں جو آپ اپنے چاہے سہیلیوں کے ساتھ کرتی تھی کہ وہ ایکٹیوٹیز جو بچپن میں آپ نے گزاری تھی کہ آپ کے اندر اس ویک میں ایک بچپنہ نظر آ رہے اور ہر وہ کام آپ کر گزریں گے جس کی وجہ سے آپ کو بچپن میں خوشی ملی تھی اور دوبارہ سے آپ کی یہی خواہش ہوگی کہ ہم واپس اپنے بچپن میں چلے جائیں اور پھر سے بچپن کے دوست بچپن کے تعلق تھے رشتے تھے خالائیں تھی ماسیاں تھی پوپیاں تھی ان سے جو پیار ملتا تھا انکلز تھے ان سے جو پیار ملتا تھا کہ وہ وقت دوبارہ سے لوٹ آئے کہ جب لائٹ نہیں بھی ہوتی تھی تو بہت عرصہ بیٹھ کر اندھیرے میں بھی ایک موبتی کی روشنی میں بھی بہت ساری گپیں باتیں لگا کرتی تھی گاؤسپ سوتے تھے اور پھر اس کے بعد دن میں کیا ہوتا تھا خبار پڑے جاتے تھے اور بہت سارے ایسے معاملات ایکٹیویٹیز ہوا کرتی تھی جو کہ اب اس زمانے میں صرف ایک دیوانے کا خواب لگتی ہیں لیکن آپ کو کیا اس چیز کا احساس ہے کہ آپ لوگ کی ہمیشہ اس کا واپس آنا اور چیزوں کو معاملات کو بہتر کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے اگر آپ کی پہلا قدم ہی درست ہوگا تو دوسرے سٹیپ پہ آپ بہ آسانی چلے جائیں گے لیکن جب پہلے قدم سے آپ دسمیں قدم پہ جانے کی کوشش کریں گے تو درمیان میں جو آٹھ قدم موجود ہیں جو سٹیپ موجود ہیں اس میں آپ کو خدا نخواستہ کو چوٹ بھی لگ سکتی ہے یہ اتنی لمبی گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ویک میں اگر کوئی شارٹ کٹ اپنائیں گے تو آپ کے لیے نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے اپنے چیزوں کو اپنے کاموں کو اس طرح ہی انجام دیں جس طرح سے اس کو کرنے کا حق ہے اگر آپ کی ذمہ داری ہے خود کریں اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ دوسرے میرے سے زیادہ اس کو بہتر کر سکتے ہیں تو پھر ان کو آپ اپنے کام اور اپنے معاملات سومپیں کیونکہ دوسروں اور اگر کام آپ کے خرابی کا شکار ہوں گے تو اس سے ہوگا کیا آپ کا ذہن ہی دباؤ بڑھ سکتا ہے ڈپریشن چڑھ چڑھ پان بلا وجہ دوسروں سے لڑنے کو تیار رہیں گے پانی کا استعمال اس ویک میں بہت زیادہ کی جی گا تا کہ آپ کی اگر کوئی طبیعت میں دوڑا سا غصہ بھی آتا ہے تو فوری طور پہ اس میں کمی واقعہ ہو جائے شخصیت بہت زیادہ اچھی اس حوالے سے ہے کہ آپ کا لائف پارٹنر آپ کے موڈ کو اور مزاج کو اچھا رکھنے میں ایک اچھا مددگار اور معاون ثابت ہوگا اور میں کامیاب ہو سکتا ہے اگر آپ اپنی زندگی کی دور اپنے لائف پارٹنر کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں تو یقین جانئے کہ آپ کا لائف پارٹنر آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں کرے گا میرا مطلب ہے کہ ہزبنڈ وائف اگر ایک دوسرے کے ساتھ اس ویک میں بہت بہ آسانی ہو سکتی ہیں کہ کسی کو بیچ میں شامل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ دونوں کے درمیان کوئی کمیونکیشن گیپ ہے ایک دوسرے سے نہیں بنتی ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ایک دوسرے سے دور چلے جائے اور جب دور نکلنے کے لیے آپ کو ہتھیار ڈالنے پڑیں گے یہ ہفتہ اگر آپ اپنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں چاہے آپ میل ہیں چاہے فیمل ہیں تو یقین جا کریں کہ آپ کا لائف پارٹنر آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں کرے گا اور آپ کے لیے بہت ساری چیزوں میں اچھا کہ کامیابیاں کو سپیڈ میں بھی مل سکتی ہیں سپیڈ سے مطلب یہ کہ جو بھی کام کریں گے اس میں فائدہ ہوگا کہ نقصان کی کیفیت نہیں ہے خواہشات کافی حد تک پوری ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں سوشل ایکٹیویٹیز میں بہت زیادہ انوالو رہیں گے بڑے بہن سے فائدہ آپ کو دیتے ہوئے نظر آ رہے موشی اعتبار سے یہ ہفتہ آپ کے لیے اچھا رہے گا کہ صرف پیسے آتے ہوئے نظر نہیں آرے بلکہ کچھ پیسے آپ سیو بھی کریں گے فضول کرچی بہت زیادہ اخراجات کی طرف بلکل بھی دھیان اور رجحان اس پھر اس کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ چھوٹے بہن بھائی ان کے ساتھ تعلقات آپ کے پہلے کے نظر بہتر ہوں گے فیملی کی سپورٹ جو ہے اس ویگ میں ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن کچھ فیملی کے میمبر اس طرح کے ہیں جو آپ سے عمر میں بڑے ہیں ان کی طرف سے کچھ ناراض کی کا سامنا ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے بلا وجہ ناراض ہوں گے یا آپ کی کوئی ایسی حرکت یا کوئی ایسا عمل جو ان کے لئے نا پسندیدہ ثابت ہوگا تو بہتر ہے کہ ان کی ناراض کی مول نہ لیں پہلے ہی آپ خاموشی اختیار رکھے سٹوڈنٹس کے لئے یہ ویک بہت اچھا ہے تعلیم کی طرف آپ کا دھیان رہے گا رجحان ہوگا سادزہ کے ساتھ رابطے میں رہیں گے تعلیمی اعتبار سے ہر اس شخص کو اپروچ کرنے کی کوشش کریں جو آپ کو ایڈوکیشن میں فائدہ دے سکتا ہے اور آپ ان کے حد تک جذبات جو ہے عروج پہ ہیں لیکن اس میں کامیابی بلکل بھی نہیں تو بہتر ہے کہ اپنے جذبات کو تھوڑا سا کنٹرول میں رکھیں اور اچھے وقت کا انتظار کریں جلدبازی میں کیا گیا فیصلہ آپ کو کوئی غلط الزام میں بھی مبتلا کر سکتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ اکل مند لوگوں کے لئے اشارہ ہی کافی ہے جاہے وہ میل ہیں یا وہ فی میل ہیں صحت جسمانی پہلے کی نسبت اچھی رہے گی امپروو ہوگی لیکن کچھ ایسی بیماریاں جو طویل عرصے سے آپ کے ساتھ مبتلا ہے وہ کچھ آپ کو تنگ کر سکتی ہیں جیسے شگر ہے بلڈ پیشر ہے جو نئی بیماریاں ہیں ان کو ذرا تھوڑا سا کیرفلی آپ لوگوں نے ہینڈل کرنا ہے اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ رابطے میں رہتے ہوئے جن بچے بچیوں کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی آپ لوگ کے لئے یہ ویک اچھا ہے کہ اس ویک میں کوئی اچھی خوشکن خبر سننے کو مل سکتی ہے کسی بھی وجہ سے آپ کی ذات کے اوپر کبھی کسی نے کو انگلیہ اٹھائی تھی کوئی الزام لگایا تھا اور آپ نے اپنے آپ کو اتنا شکست خردہ تسلیم کر لیا کہ آپ نے یہ قسم کھالی کہ اب ہم نے اس الزام کو اپنے اوپر سے اتار نہ ہے اور ختم کر نہ ہے یہ بھی کہ اس لحاظ سے بڑا اہم بھی ہے اور امپورٹن بھی ہے کہ ہر وہ الزام جس کی وجہ سے آپ کی ساکھ متاثر ہوئی تھی آپ کی عزت متاثر ہوئی تھی اور آپ کی ناومیدی جو ہے وہ متاثر ہوئی تھی کہ ناومیدی کی کیفیت آپ کے اندر پیدا ہوئی تھی یہ تمام کی تمام چیزیں اس ویک میں آپ لوگ بحال کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں یہ بڑا سپورٹیو اور اچھا ویک رہے سکسس کامیابی ہر لحاظ سے ملتی بھی نظر آ رہی ہے اور اس میں زیادہ رول شروع میں جیسے میں بتا رہا تھا کہ آپ کے لائف پارٹنر کا رہے گا کہ آپ کسی کے ساتھ بھی پارٹنرشپ میں ہیں چاہے بزنس میں ہے چاہے وہ آپ کا جیون ساتھی ہے کہ آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ اگر سلا مشورہ کر کہ اپنے کاموں کو لے کے چلتے ہیں تو کامیابیاں آپ کو ملتی چلی جائیں گی بزنس کاروبار کوئی بھی آپ کر رہے ہیں اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے اس کو اگر آپ مزید ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں تو ابھی مت کیونکہ ابھی فیلحال جو کرن آپ کا بزنس و کاروبار چل رہے ہیں وہ آپ کو اس ویک میں فائدہ ضرور دے گا وہ لوگ جو خدمت خلق میں بہت زیادہ مصروف رہتے ہیں یہ ہفتہ اس حوالے سے مصروفیت کا ہفتہ ہے کہ آپ دوسروں کی خدمت چیارٹی ورک کرتے وے جاتے ہیں بہت زیادہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ہر انسان ہر وقت کسی کے ساتھ نہیں رہ سکتا کہ آپ ایک شخص کے ساتھ ایک شد کے نیچے بہت زیادہ دیر نہیں رہ پاتے ایون ہزبن وائف بھی جو ہیں وہ اکثر و بیشتر اختلافات کا شکار ہو جاتے ہیں اگر کسی کے ساتھ آپ تعلق ختم کرنا چاہتے ہیں کہ خیر بات کہ اس کے بعد ہم نے آپ کو نہ ملنا ہے نہ دیکھنا ہے یہ ہفتہ اس لیے بھی بہتر ہے کہ اگر آپ اپنے تعلق کو ختم کرتے ہیں تو نیک نیتی کے ساتھ آپ کے لیے بھی آسانی ہو اور اس شخص کے لیے بھی آسانی ہو کہ جس کی زندگی میں بھی کہیں نہ کہیں آپ کی وجہ سے کوئی پرابلم تھی یا آپ کی وجہ سے وہ شخص باؤن تھا اور مجبور تھا کہ وہ آپ کے ساتھ تعلق قائم رکھے تو ان تمام ریلیشنز کو ختم کرنے کے لیے یہ ہفتہ آپ کے لیے اچھا اور بہتر رہے گا کہ اس ویک میں آپ اس چیز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس ویک میں اگر آپ لوگ کوئی اپنا صدقہ خیرات دینا چاہتے ہیں تو دو مٹھیا چاول ڈیلی دیں بہت اچھی بات ہے اٹلیس منڈے کو ضرور آپ نے اپنا صدقہ دینا ہے اور یہاں ایک اہم آناؤسمنٹ میں کرتا چلوں ایک ایو ٹی وی اور ادارہ این اکس بند نے اسٹرولوجی سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے کلاسز کا آغاز کیا ہے جس میں علم نجوم اسٹرولوجی سکھائی جائے گی انشاءاللہ جون میں مقاعدہ اس کا آغاز ہوگا اگر اس حوالے سے آپ کوئی ایڈمیشن فارم حاصل کرنا چاہتے ہیں یا مزید معلومات لینا چاہتے ہیں تو سکرین کے اوپر جو نمبر آپ دیکھ رہے ہیں اسی نمبر پر کال کر کے انفرمیشن لے سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برجہ سملہ کا اب ہم بات کرتے ہیں برجہ میزان لبرا کی اب ہم بات کرتے ہیں برجہ میزان لبرا کی 28 اپرن سے لے چار مئی تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گزار نہیں جا رہے ہیں لیکن سب سے پہلے ایک اہم اناؤنسمن میں کرتا چلوں کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پہ علامہ اقبال صاحب کا ایک شیر جو ہے وہ میں پڑھوں گا اس شیر کو آپ لوگ نے تلاش کرنا ہے جو بھی سب سے پہلے پانچ لوگ اس کو تلاش کرنے میں کھامیاب ہو جائیں گے ان تمام کے تمام پانچ لوگ کو دو دو خوبصورت سے نگینوں کی توفی ایک ایکیو ٹیوی کی جانب سے دیے جائیں لیکن اس سے جائے کہ آپ لکی ونر ہے تو اپنا ایڈریس فوری طور پہ ویدن ٹو ڈیز آپ ہمیں ارسال کر دیا کریں تاکہ ہم آپ کا جو پاسل ہے وہ آپ تک روانہ کر دیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ برج میزان والے یہ ہفتہ کیسا گزارنے جا رہے ہیں تو جناب کچھ زیادہ ہی خفیہ ایکٹیویٹیز اور سرگرمیوں میں انوالو رہیں گے کہ کچھ ماضی کے اعمال کچھ ماضی کی باتیں کچھ ایسی چیزیں جو آپ کے ذہن کو ٹوٹول لیں گی اور آپ کو یاد آئیں گی کہ ماضی میں وہ اچھے کام جو آپ نے کیے تھے چاہے وہ آپ کی اپنی ذات سے ریلیٹڈ تھے آپ کی جو دیان ہے لوگوں سے ہٹ پڑے اور آپ مسکرانا شروع کرنے اور دوسرے آپ سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ بھائی جن خیر تو ہے کہ کہیں کسی کی یاد تو نہیں آرہی تو یاد وہ بالکل آپ کو کسی کی آرہی ہوگی لیکن اپنا ہی کوئی ایسا کام کسی سے کوئی شرارت کی تھی کسی دوست کو تنگ کیا تھا لیکن مزاق کی حد تک دل لگی کی حد تک اس میں فکر نہیں تھی کہ کسی کو پریشان کیا جائے چونکہ برج میزان والے ہمیشہ اسی کا خیال رکھتے ہے کہ ان کی وجہ سے کبھی بھی کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو اور نہ ہی نظر آ رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے ذہن میں کوئی الزن تھی یا پریشانی تھی فیملی کا سپورٹ رہے گا آپ لوگ کے ساتھ آپ اپنا گھر تبدیل کرنا چاہتے ہیں شفٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے یہ ہفتہ بہت زیادہ اچھا ہے پھر انفیکشن میں اگر مقتلع تھے وہ انفیکشن آپ لوگ کا دور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے صحت جسمانی پہلے کی نسبت بہت زیادہ اچھی اور بہتر ہے طویل بیماریاں جو ہے اس پر آگے چل کے ابھی میں گفتگو کروں گا کہ آپ گھر کی اگر بنیاد رکھنا چاہتے ہیں کنسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں ہر اعتبار سے یہ ہفتہ آپ کے لئے سپورٹیو ہے سیل پرچیز کے معاملات ہیں کچھ چیز بیچنی ہے خریدنی ہے اس میں بھی آپ کو فائدہ ہوگا اگر چیز بیچتے ہیں اگر چیز خریدتے ہیں اس میں آسانی رہے گی آپ لوگ کے لئے والدہ کی دعائیں والدہ ایک ایسی ہستی ہے جن سے آپ اس ویک میں جتنی دعائیں آپ سمیٹ سکتے ہیں بلکل سمیٹ کیونکہ آپ کے اس ویک میں تمام کام آپ کی والدہ کی دعائوں سے پورے ہونے والے ہیں میں اگر آپ لوگ کو یہ کہ آپ کوئی لمبے چھوڑے چھلے وظیفے کریں یا صدقات دیں بہتر ہے کہ آپ کی سب سے اچھی اور بہترین آپ کی توجہ کی منتظر ہے جو آپ کی طرف سے ماضی میں اس طرح سے نہیں تھی لیکن یہ ویک اس حوالے سے بہت زیادہ اچھا ہے کہ والدہ سے آپ کو فائدہ بھی ملتے ہوئے نظر آرہے ہیں زمین جائدات پروپٹی کے معاملات ہیں تو اس میں بھی اس ویک میں فائدہ آپ لوگ کو ملتا وہ نظر آرہ ہے کو گاڑی سیل کرنی ہے پرچیز کرنی ہے اس میں بھی آپ کو فائدہ انشاءاللہ بلکل ہوگا آپ لوگ کی شخصیت کو اگر میں دیکھوں ابھی فیملی کے معاملات سے ہٹ کر زندگی میں اور بھی بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جو روز مرہ روٹی میں ہر انسان کو فیس کرنے بڑھتے ہیں چاہے آپ میل ہیں چاہے آپ فیمل ہیں اس میں سب سے نمائی جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتی آپ کی شخصیت کہ اس ہفتے آپ ایک انجانہ سا ڈر خوف محسوس کر سکتے ہیں یا آپ کو یہ لگ سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی ہے اور جب آپ پلٹ کے دیکھیں گے تو وہاں پہ کوئی بھی موجود نہیں ہوگا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے ہی سائے سے ڈر سکتے ہیں خاص طور پر خواتین یا چھوٹی عمر کے جو بچے ہیں تنہائی میں بیٹھنا یہ آپ کے لیے بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے جتنا زیادہ تنہائی میں بیٹھیں گے اکیلا بیٹھیں گے پریشان ہو سکتے ہیں اور یہ جو ڈھر خوف بیچینی کی کیفیت ہے اس میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے اگر ماضی میں کوئی چیز چوری ہو گئی تھی وہ چیز دوبارہ سے واپس ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے جی ناظرین ابو وطان پہنچا ہے کہ شائر مشرق علامہ اقبال کا میں شیر یہاں پہ پڑھوں گا آپ نے اس کو تلاش کرنا ہے اور اس کی اگزیک ٹائم ڈیوریشن کمنڈ باکس میں جا کر پیسٹ کرنی ہے شائر مشرق علامہ اقبال کچھ یوں فرماتے ہیں یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے کون پہلے پانچ خوش نصیب اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں اور ایکیو ٹی وی کی جانب سے ان تمام پہلے پانچ خوش نصیبوں کو دی جائیں گے دو دو خوبصورت سے نگینوں کے تحفے ایک اعتبار سے یہ جو ویک ہے یہ ذرا تھوڑا سا میں مشکوک دیکھ رہا اور مشکوک اسی لیے ہے کہ آپ کے مزاج میں ایک مسٹیریس پن ہے کہ ایک ایسی کیفیت آپ کے اندر موجود ہے کہ آپ کوئی جاسوس بننا چاہتے ہیں اور آپ کے اردگر جتنے بھی یا آپ کے جو ملازمین ہیں ان کے اوپر بھی آپ شک کی نظر رکھ سکتے ہیں اور شک کی نظر رکھیں گے اس سے یہ ہے کہ آپ کی کچھ اپنی غلطیوں کی وجہ سے آپ کے ملازمین آپ سے ناراض بھی ہو سکتے ہیں خفا بھی ہو سکتے ہیں آپ کو چھوڑ کے جا بھی سکتے ہیں جس کی وجہ سے پریشانی پیدا ہو سکتی ہے خواتین خاص طور پر تھوڑا سا اعتیاد کیجئے گا جو گھرےلو ملازمین ہیں وہ آپ کے لئے کچھ تھوڑا سا پریشان کن ثابت ہوں گے لیکن آپ ان کو موقع دیں گے کہ وہ آپ کو پریشان کریں اگر اپنے جتنے بھی معاملات ہیں بہتر طور سے بہتر طریقے سے انجام دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں فرنچلی یہ ہفتہ کچھ اتنا زیادہ سپورٹیو یا ہیلپفل نہیں ہے کہ اخراجات ضرورت سے زیادہ ہیں اور خرچہ آپ ضرورت سے زیادہ خود سے جان بوجھ کے کریں گے فضول خرچی کی طرف بہت زیادہ روجان رہے گا پیسہ آنے سے پہلے ہی آپ کی پلاننگ شروع ہو جائے گی کہ اس کو ہم نے خرچ کہاں کہاں پہ کرنا ہے یہ سوچ بالکل بھی ذہن میں نہیں آئے گی کہ تھوڑا سا ہم سیف کر لیں اور اگر سیف کرنے کی کوشش کریں گے تو پیسے آنے رک جائیں گے تو آپ کچھ اس طرح کی پلاننگ کریں کہ پیسہ اگر آپ کے پاس آتا بھی ہے تو اس میں سے کچھ حصہ وائز آپ کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں آپ کے دوست ہیں وہ آپ کو کچھ ایسے ایسے مشورے دے سکتے ہیں کہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اخراجات پہ قابون نہیں پا سکیں گے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات آپ لوگ کے خراب ہو سکتے ہیں اس میں احتیاط کی ضرورت ہے سٹوڈنٹس کے لیے یہ ویک اچھا رہے گا تعلیم کی طرف روجان تعلیم کی طرف دھیان تعلیمی قابلیت کو نکھارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اپنے اسادزہ سے تعلق بھی بہتر رکھیں گے اور اگر آپ کے اسادزہ کسی بھی وجہ سے آپ سے خفا تھے نراز تھے کہ آپ کی تعلیم پہ اس طرح سے توجہ نہیں ہے تو آپ اس ویک میں کوشش کریں گے کہ ہم اپنی ان ایکٹیویٹیز کو ٹھیک کریں بہتر کریں اپنی پڑھائی پہ زیادہ توجہ دیں صرف اسادزہ کی طرف سے آپ کو گلے شکوے شکایات سننے کو نہیں ملیں گی آپ کے جو والدین ہیں ان سے بھی آپ کو ڈانڈ ڈپٹ ہو سکتی ہے تو والدین سے تھوڑا سا بچ کے رہیے گا کیونکہ صرف یہ ڈانڈ ڈپٹ کی حد تک نہیں رہی گا یہ بہت شدت بھی اختیار کر سکتی ہے تو بالکل بھی اپنی پڑھائی سے غافل نہیں ہونا بڑے اعتماد کے ساتھ دوسروں کے اعتماد کو جیتنا ہے اور وہ تب ہی جیت سکتے ہیں جب آپ کا دل اور دماغ دونوں پڑھائی کی طرف مبزول ہوگا عشق محبت پیار کے معاملات اس ویک میں آپ کو اس طرح سے تنگ کریں گے کہ دل تو ہے ملقات کرنے کا لیکن کو موقع نہیں ملے گا اور جب موقع نہیں ملے گا تو ذہن میں ایک عجیب سی فرسٹریشن پیدا ہو سکتی ہے آپ اور آپ کے جو بھی محبوب ہیں یا اپوزٹ پارٹنر ہیں ان کے ساتھ ناچاکی ناراضگی لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے اور اس کا موقع وہ نہیں دیں گے بلکہ آپ ہی پہل کریں گے لڑائی جھگڑا کرنے میں ہزمن وائف کا ریلیشن اس ویک میں کمپارٹیوی ماضی میں جتنے بھی ویک گزرے ہیں اس ویک میں بہت زیادہ اچھا رہے گا ایک دوسرے کا ساتھ ایک دوسرے کا سکھ ایک دوسرے کی ہمدردی اور کہیں پہ بھی اگر ایک دوسرے کے اندر کوئی کمی یا خامی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے اگر اس ویک میں اس طرح سے آپ کرتے ہیں تو یقین جانیے کہ آنے والے دنوں میں سکھ ہی سکھ ہوگا اور بہت سارے معاملات جو ماضی میں آپ کو کھل کے ایک دوسرے کے بارے میں نہیں معلوم تھے وہ اس ویک میں آپ لوگوں کو معلوم ہو سکتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ اس ویک میں جو بھی کام کرنے جائیں گے چاہے وہ آپ نے بزار سے کوئی شاپنگ کرنی ہے آفیس جانا ہے گھر واپس آنا ہے گھر میں بیٹھے ہیں کوئی آپ نے ٹیلی ویجن کھول لیا اور اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنے ہیں کمپیوٹر ٹھیک کرنے کی کوشش کرنے تو ہر چیز میں بلا وجہ کی تاخیر رکاوٹ کام خراب ہو سکتا ہے قاواتین اگر کھانا بنائیں گی تو ان کا جو کھانا ہے اس میں کبھی نمک زیادہ ہو جائے گا کبھی نمک کم ہو جائے گا کبھی میرچ زیادہ ہو جائے گی تو تنقیدی گفتگو جو ہے وہ آپ کو اپنے فیملی والوں سے سننے کو مل سکتی ہے بلکہ اپنے دوستوں سے رشتہ داروں سے یا عزیزوں اقارب سے بھی سننے کو مل سکتی ہے اس میں ذرا تھوڑی سی احتیاط کیجئے گا جن لوگوں کی ابھی تک جابز نہیں ہوئیں آپ لوگ کے لیے ویگ بہت زیادہ اچھا ہے کہ آپ کی جابز اس ویگ میں لگ سکتی ہیں یہ کہیں سے اچھی آفر یا اچھی کال جو ہے یا کہیں جاب ملنے کے حوالے سے کوئی اچھی امید پیدا ہو سکتی ہے پرموشن ترقی اگر ابھی تک نہیں ہوئی اس کے چانسز بہت زیادہ نمائع رہیں گے اس ویگ میں آپ کے اوپر کوئی بڑی ذمہ داریاں ہیں چاہے فیملی میں ہیں چاہے آفیس میں ہیں چاہے کاروبار میں کسی بھی حوالے سے آپ بڑے بھائی ہیں اور آپ پہ ذمہ داریاں ہیں کہ آپ نے بہت سارے چیزوں کو دیکھنا ہے ہینڈل کرنا ہے اپنے سے جو کم سٹیٹس والے ہیں یا چھوٹی عمر کے لوگ ہیں ان کے لیے تو اس ویگ میں عزت میں تو اضافہ ہوگا لیکن آپ کی ذمہ داریاں مزید بڑھتی بھی نظر آ رہی ہیں کہ ضرورت سے زیادہ اپنی کپیسٹی سے زیادہ آپ لوگ کام کریں گے اور اس کا محنت کا صلح ضرور آپ کو ملے گا اگر آپ اپنی چیزوں کو دوسروں کے اوپر منتقل کر دیتے ہیں چونکہ میں نے کے اوپر اپنے کاموں کو منتقل کرنا یا دوسروں پر شفٹ کرنا آپ کے لیے پروبلمز پیدا کر سکتا ہے خواہشات ہر لحاظ سے پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں دوست اے باپ کے ساتھ تعلقات پہلے کی نسبت بہتر رہیں گے سوشل ایکٹیویٹیز کی طرح زیادہ دھیان رجحان رہ سکتا ہے بڑے مہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات اچھے اور بہتر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا کہ خفیہ دشمن اور حاسدین کسی بھی وجہ سے آپ کو تنگ کر سکتے ہیں تو اپنا صدقہ خیرات ضرور دیجئے گا اس ویک میں آپ لوگوں نے جو صدقہ دینا ہے سرک رنگ کی چیزوں کا منگل کے روز صدقہ ضرور دیجئے گا پورا ویک بھی اگر دینا چاہے تو بالکل آپ دے سکتے ہیں یہاں پہ ایک اہم اعلان کرتا چلوں ایکیو ٹی وی اور ادارائنہ قسمت نے ایسٹرالوجی کی کلاسز کا آغاز کیا ہے وہ لوگ جو علم نجوم سے دلچسپی رکھتے ہیں اور سیکھنا چاہتے ہیں سکرین کے اوپر ایک نمبر موجود ہے اس پہ آپ کال کر کے انفرمیشن لے سکتے ہیں جون میں انشاءاللہ طلعہ بقائدہ کلاسز کا آغاز ہونے جا رہا ہے یہاں ہم نے بتایا برجہ میزان کا اب ہم بات کرتے ہیں برجہ اقرب سکورپیو کی اب ہم بات کرتے ہیں برجہ اقرب سکورپیو کی 28 سپرل سلی کے چار مئی تک یہ ہفتہ آپ لوگ کے کیسا رہنے والا ہے لیکن اس سے پہلے ایک اہم اعلان میں کرتا چلوں کہ ایک ہی ٹی وی نے ایک سیگمنٹ کا آغاز کیا ہے کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پہ میں علامہ اقبال صاحب کا آج شیئر پڑھوں گا آپ نے اس کو تلاش کرنا ہے جو بھی سب سے پہلے پانچ لوگ اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ان پانچ کے پانچ لوگوں کو ایک ایو ٹی وی کی جانب سے دو دو خوبصورت سے نگینوں کے تحفے دیا جائیں گے اور ایک اور چیز امپورٹنٹ یاد رکھئے گا کہ ایوری منڈے ایک ایو ٹی وی کی ٹیم رپلائے کرتی ہے کہ آپ لوگوں نے نگینہ جیتا ہے یا نہیں جیتا جن کے جوابات ٹھیک ہوتے ہیں ان کو مبارک بات دی جاتی ہے اور ان سے ایڈریس حاصل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں ہم لوگ اور جو لوگ نہیں صحیح جواب دیتے ہیں ان کو اپریشیٹ بھی کیا جاتا ہے اور یہ سیگمنٹ چلتا رہے گا یہ بند نہیں ہوگا چونکہ ہمارا یہ مشن ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نگینے آپ لوگ کے لیے لے کے آئیں اور خاص طور پر ان لوگوں کو میں تعقید کروں گا جو کمنٹ کرتے ہیں اپنا کمنٹ باکس ضرور چکھیا کریں کیونکہ بہت سارے ایسے بہن بھائی ہیں جو اپنا ایڈریس نہ سینڈ کرتے ہیں نہ ان کو پتہ ہوتا ہے اور ان کے نام نکل آتے ہیں اور پھر ہم ان کو نگینہ نہیں بھیج پاتے سکورپیو کی اگر ہم بات کریں اٹھائیس اپریل سے لے کر چار مئی تک یہ ہفتہ بہت ہی زیادہ مصروفیت کا ہفتہ رہے گا کہ اس پورے کے پورے ویک میں شارٹ ٹرائولنگ اور بہت زیادہ گھومنا پھرنا ایک شہر سے دوسرے شہر دوسرے شہر سے تیسرے شہر اور صرف یہ کوئی بے فضول گھومنا پھرنا نہیں ہے اپنے کام کو لے کر اپنے امپورٹنٹ ذمہ داریوں کو لے کر فیملی کے ساتھ دوستوں کے ساتھ یا آفیسز کہ کچھ ایسے کام آپ کے ہو سکتے ہیں کہ آپ کی ٹرائولنگ بہت زیادہ ہو سکتی ہے خاص طور پر خواتین جو ہیں وہ اپنی فیملی کے ساتھ بھی زیادہ ٹرائولنگ کرتی ہوئی اس ویک میں نظر آ رہی ہیں چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات پہلی کی نسبت اس ویک میں اچھے رہیں گے کہ آپ سے عمر میں جو چھوٹے افراد ہیں ان کی طرف بہت زیادہ دھیان بھی رہے گا ان کی طرف بہت زیادہ توجہ بھی آپ لوگ کی رہے گی کہ کمیونکیشن کا لیول امپروف کرنے کی کوشش کریں گے اور سب سے اچھی چیز سکورپینز کی اس ویک میں وہ یہ ہے کہ آپ اپنی قابلیت کو امپروف کرتے وہ نظر آ رہے ہیں کہ اب تک زندگی میں آپ کے اندر جو کمیہ اور خامیہ تھی ہیں ان کو ٹھیک اور بہتر کرنے کی کوشش کریں گے ذہن میں کسی بھی قسم کا کوئی ابحام ہے برے خیالات ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے وہ لوگ جن کے چھوٹے بزنسز ہیں چھوٹے کاروبار ہیں ان لوگ کے لیے یہ بہت زیادہ امپورٹن ہے کہ آپ کو بزنس کاروبار کے اندر ضرورت سے زیادہ فائدہ اور آپ کی دلچسپی اپنے کام میں پہلے کی نظبت بہت زیادہ دکھائی دے رہی ہے اگر یہی جذبہ یہی ولولہ آپ کا رہا تو یہ چھوٹا بزنس اور کاروبار آپ کا ایک بڑا بزنس اور ایک بڑا تناور درخت بھی بن سکتا ہے اور آپ کی یہی لگن یہی محنت اس کو آگے لے جانے میں کامیاب بھی ہو سکتی ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ کزنس کے ساتھ تعلقات پہلے کی نظبت اچھے اور بہتر رہیں گے ان کے ساتھ ملنا جلنا کمیونکیشن گفتگو کرنا آپس میں چیزیں شیئر کرنا ڈسکس کرنا یہ بھی اس ویک میں کرتے ہوئے آپ لوگ نظر آ رہے ہیں دوسرا گوسپس کے ایک دوسرے کے ساتھ گوسپس کریں گے کچھ ایسی کھٹی میٹھی باتیں میڈیا کے حوالے سے نیوز کے حوالے سے ملکی حالات کے حوالے سے دنیاوی معاملات کے حوالے سے یا ریسرچ کے حوالے سے بھی کرتے ہوئے آپ لوگ نظر آ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس ویک میں آپ موویز فلمز یہ بھی زیادہ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ انٹرٹینمنٹ کی طرف بھی آپ کا لگاؤ رہے گا کہ بہت ہو گیا کام بہت ہو گی مسروفیت اس میں سے کچھ ایسا وقت نکال کے تھوڑا سا اپنے آپ کو انٹرٹین بھی کیا جائے کیونکہ آپ کا جو لائف پارٹنر ہے وہ آپ کی توجہ بھی مانگتا ہے توجہ بھی چاہتا ہے اور آپ کے لائف پارٹنر کی یہ خواہش ہے کہ آپ ان کی مرضی کے مطابق اس ویک کو گزاریں اور اپنا زیادہ سے زیادہ ٹائم ان کو دیں شخصیت آپ کی پہلے کی نسبت بہت ہی زیادہ پوزیٹیو اور اچھی ہے اس کی سب سے اچھی اور وجہ یہ ہے کہ آپ کا حاکم جو سیارہ ہے مریخ وہ برجو سور میں موجود ہے اور وہاں سے بیٹھ کے اس کی ڈائریکٹ نظر آپ لوگوں کے اوپر بھی پڑ رہی ہے اور اسی وجہ سے آپ اپنے آپ کو پہلے کی نسبت بہت ہی زیادہ پاورفل محسوس تب کریں گے جب کوئی آپ کے ساتھ منسلک ہوگا چاہے کاروبار میں کوئی بزنس پارٹنر ہے چاہے آپ کی زندگی میں کسی کی انٹری ہوتی ہے جیون ساتھی کی صورت میں وہ بچے بچیاں جن کی ابھی تک شادیاں نہیں ہوئیں آپ لوگ کے لیے یہ ویک اچھا ہے کہ آپ کو کوئی اچھی خوشکن خبریں جو ہیں وہ سننے کو مل سکتی ہیں ہزبنڈ وائف کا ریلیشن ہزبنڈ وائف کا تعلق اس ویک میں اچھا رومانٹک پیار محبت گفتگو موویز دیکھنا گھمنا پھرنا انٹریٹینمنٹ یہ ساری کی ساری چیزیں میں دیکھ رہا ہوں کہ اس ویک میں نظر آ رہی ہیں اور ایک ایک پل کو ایک ایک لمحے کو انجوائے کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں وہ ہزبنڈ وائف جن کے تعلقات کسی بھی وجہ سے خراب ہو گئے تھے اور نوبت طلاق تک پہنچ گئی تھی آپ لوگ کے لیے بھی یہ ویک بہت زیادہ اچھا ہے کہ آپ کو اس حوالے سے ایک مخاطرخواہ کامیابیاں ہو سکتی ہیں کہ آپ واپس اپنی نئی زندگی کا آغاز کر سکے اور اس کے لیے بلکل کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے اگر خود سے آپ پہل کرتے ہیں تو یقین جانئے کہ آپ کا جو لائف پارٹنر ہے وہ اسی انتظار میں ہے کہ آپ کی طرف سے ایک پیارا میٹا سا بول زندگی کو دوبارہ سے شروع کرنے کا آغاز اس کا تھوڑا سا اشارہ ان کے لیے کافی ہے تو آپ کو زندگی میں کامیابی بلکل ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے ایک اور بڑی اہم چیز وہ ہیں فیننچلی معاملات پیسہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی جیب میں ہیں تو سمجھیں ذہن سکون میں اگر جیب میں نہیں ہیں تو خود تو ٹینشن میں ہیں لیکن جو پریشر آتا ہے فیملی کی طرف سے اور جو ذمہ داریاں آپ کے پر پڑی ہیں اگر ہر ماہ آپ نے تنخواہ دینی ہے بجلی کے بل دینے ہیں گھر کا کچن چلانا ہے خواتین کو بہت زیادہ فکر ہوتی ہے تو فیننچلی طور پہ یہ ویک اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے اگر آپ اس ویک میں زیادہ سے زیادہ گھومتے پھرتے ہیں ٹریول کرتے ہیں سفر کرتے ہیں ٹریولنگ میں زیادہ وقت گزارتے ہیں تو ذہنی طور پہ یہ چیز آپ کو پریشان نہیں کریں گی لیکن کہیں بے بھی کوئی سہر و تفریقہ پروگرام نہیں بنتا نہ ہی کوئی کام کے حوالے سے آپ کی کوئی مصروفیت ایسی ہے کہ آپ گھر سے باہر جائے تو یقین جانے یہ چیز آپ کو بہت زیادہ پریشان کرے گی لیکن اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ وقتی طور پہ ہے آنے والے دنوں میں فیننچلی طور پہ آپ بہت زیادہ سٹرونگ ہونے والے ہیں پھر اس کے ساتھ میں دیکھوں رشتے دار آپ کو کسی بھی وجہ سے تنگ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ میل ملاقاتیں وہ نظر نہیں آرہی مجبوری کے تحت کچھ دو تین میٹھے پیار کے بول وہ آپ کے لیے بول سکتے ہیں لیکن بہت زیادہ کوئی پیار محبت جو ہے وہ اس کا اظہار کرتے ہوئے نظر نہیں آرہے فیملی کی سپورٹ فیملی کا ساتھ آپ کے لیے اچھا ہے کہ فیملی کی طرف سے تعاون رہے گا اگر آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنی تمام چیزیں شیئر اور ڈسکس کرتے ہیں تو وہ یقیناً آپ کو ہلپ بھی کریں گی آپ کو سپورٹ بھی کریں گی ماضی میں کیے کہ عمال آپ کے ذہنی سکون آپ کو ذہنی سکون جو ہے وہ فراہم کر سکتے ہیں زمین جائدات پراپٹی کی سیل پر شیئر سے فائدہ ہو سکتا ہے گھر کی شفٹنگ تبدیلی بھی آپ کو فائدہ دے سکتی ہے سٹوڈنٹس اس ہفتے بہت زیادہ موج کرنے والے ہیں کہ پڑھائی آپ کے لئے بلکل اسی طرح ہوگی کہ آپ کے فنگر ٹپس پہ سب کچھ موجود ہے آپ اسادزہ کے ساتھ بجائے اپنی تعلیم کو ڈسکس کریں آپ خوش کپیوں میں مصروف نظر آ رہے ہیں کوشش کریں گے ان کے ساتھ ہم دوستی لگائیں ان کے ساتھ ہم اپنے تعلقات بہتر کریں کہ کسی نہ کسی وجہ سے ہمارے وہ برے دن جب ہمیں اگزائم میں ضرورت ہو تو ہمارے اسادزہ ہمیں فائدہ دے سکیں اچھی بات ہے آپ اپنے اسادزہ کا عدب کریں پیار کریں لیکن مطلب سکھی گئی دوستی نقصان دے ہو سکتی ہے ابھی بھی اور آئندہ بھی یعنی لانگ رن میں ان فیوچر بھی آپ کے لئے پرابلمائٹک ہو سکتی ہے صحت جسمانی پہلے کی نسبت اچھی ہے کہ اگر آپ کو کوئی ہیلتھ کے ایشوز تھے بیمار تھے کوئی بیماری آپ کے اوپر بڑے عرصے کے بعد ہاوی ہوئی کوئی بخار ہو گیا کوئی نزلہ زکام خانسی چیسٹ فلو انفیکشن میں مبتلا تھے تو وہ بڑے عرصے کے بعد کے جلدی جانے کی بجائے دیر سے جائے گی اور مکمل طور پہ آپ کی صحت اب بحال ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اس کے علاوہ جو دیگر بیماریاں ہیں اس پہ بھی کافی حد تک کنٹرول اور کابو رہے گا پیار محبت عشق کے معاملات اس ویک میں بہت زیادہ نمائے ہیں کہ چلتے پھرتے کوئی پروپوزل آ سکتا ہے خاص طور پر لڑکیوں کو آپ ذرا احتیاط کیجئے گا اپنی فیملی کی عزت ساتھ کو ملہوز خاطر رکھتے ہوئے کوئی بھی ایسا فیصلہ یا کوئی بھی ایسا قدم بغیر مشاورت کے مت اٹھائیے گا اس کے بعد اگر میں دیکھوں کامیابیاں کہ اس ویک میں کی گئی کوئی بھی محنت جو ہے وہ بیکار نہیں ہوگی اس کا فائدہ اس کا رنگ ضرور آپ لوگوں کو ملے گا کہ اس کے اچھے اور پوزیٹیو اثرات آپ کی زندگی پہ ضرور مرتب ہوں گے لیکن آپ کی میں بھی وہ خواہشات کے مطابق نہیں ہو سکتے کہ ذہن پھر بھی الجا رہے گا کہ ہمیں اس سے زیادہ بہتر ملنا چاہیے تھا جتنی ہم نے محنت کی تھی اتنا صلح ریوارڈ نہیں ملا اگر آپ کے اوپر کو بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں ذمہ داریوں سے غفلت آپ بھرت سکتے ہیں ذمہ داریوں کو بھرپور طریقے سے انجام نہیں دیں گے اور اس وجہ سے چاہے فیملی والے ہیں چاہے غیر فیملی والے ہیں ملازمین ہیں آفیسز میں ہیں کوئی بھی لوگ کہیں پہ بھی آپ کے ساتھ جڑے ہیں ہر لحاظ سے آپ کو کچھ تانے ٹانٹ سننے کو مل سکتے ہیں دوست احواب آپ کے لیے سردرد من سکتے ہیں ان کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا وقت کا زیادہ ثابت ہوگا سوشل ایکٹیویٹیز میں انوالو رہنا یہ بھی وقت کا زیادہ ثابت ہوگا وہ لوگ جو کسی بھی وجہ سے قید و بند میں مفتلا ہیں آپ کی رہائی کے مطلعے کچھ اچھی خوشکن خبریں جو ہیں وہ آپ کو سننے کو مل سکتی ہیں چیریٹی کا ورک دوسروں کی خدمت زیادہ سیادہ کرنے کی کوشش کریں گے اگر کسی کے ساتھ آپ کے اختلافات ہیں اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے اور اگر کوئی الہیدگی کسی سے اختیار کرنا چاہتے ہیں اس ویگ میں اگر کر لیں تو بہ آسانی ہو جائے گی اس ویگ میں اگر آپ کوئی صدقہ اپنا دینا چاہتے ہیں تو تین مٹیاں باجرہ لے کر اپنا صدقہ آپ لوگ دے سکتے ہیں ایک اور اہم اعلان میں یہاں پہ کرتا چلو ایکیو ٹی وی اور ادارہ انہیں قسمت دیں ان لوگوں کے لیے اسٹرالوجی کی کلاسز کا آغاز کیا ہے جو علم نجوم سے دلچسپی رکھتے ہیں اور اس کو سیکھنا چاہتے ہیں جون 2019 میں باقاعدہ ان کلاسز کا آغاز ہو رہا ہے اگر آپ اس میں انرول ہونا چاہتے ہیں انڈمیشن فارم حاصل کرنا چاہتے ہیں یا مزید معلومات لینا چاہتے ہیں تو سکرین کے اوپر جو نمبر موجود ہے اس پہ کال کر کے انفرمیشن حاصل کر سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برجے اقرب کا برجے کاؤس سجیٹیریس جی اب ہم بات کرتے ہیں برجے کاؤس سجیٹیریس کی 28 سپرل سے لے چار مئی تک آپ لوگ کیسا گزار جا رہے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے ایک اہم آناؤنسمنٹ میں کرتا ہے چلوں ایک ایو ٹی وی نے ایک سیگمنٹ کا آغاز کیا کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پہ علامہ اقبال صاحب کا آج میں شیئر پڑھوں گا اور جو بھی سب سے پہلے پانچ لوگ اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ان کو ایک ایک ٹی وی کرتی ہے آپ کے کمنٹ کے نیچے اور اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ لکی وینر ہیں یا نہیں ہیں منڈے تک آپ لوگوں نے انتظار کرنا ہوتا ہے اور وہ لوگ جو لکی وینر ہوتے ہیں آپ منڈے یا ٹیوزڈے کو اپنا کمنٹ ضرور چیک کیا کریں اور ویدن ٹو ڈیز ہمیں اپنا ایڈریس لازمی سنڈ کر دیا کریں تاکہ ویدن ٹائم ہم آپ کو نگینے پوسٹ کر سکیں چونکہ بہت سارے ایسے بہن بھائی ہیں جو کمنٹ کرتے ہیں جیتے ہیں لیکن اس کے بعد دوبارہ کبھی اپنا کمنٹ چیک نہیں کرتے تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آپ کا انام ہے وہ اس طرح ویسٹ اور ضائع ہو جاتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ برجے کاؤس والے اٹھائیس اپرل سے چار مئی تک یہ ہفتہ کیسا گزار جا رہے ہیں کافی کشمکش سی نظر آ رہی ہے کہ ایک طرف ذہن الجا ہوا ہے کہ زندگی میں آسانیاں ہونی چاہیئے زندگی میں سخ ہونا چاہیئے زندگی میں ترقی ہو عروج ہو کامیابیاں ہو لیکن دوسری طرف ذہن کے اوپر ایک عجیب سا دباؤ ہے اور دباؤ اس چیز کا ہے کہ کیا اخراجات پر کبھی کابو پاس سکیں گے کیا ہماری زندگی میں کبھی کوئی سکھ کا سانس ہوگا کہ ہم بھی اس طرح سے زندگی گزاریں کہ ہم پیسے کی فکر سے بالکل آزاد ہو جائیں یہ ہفتہ آپ کو اس گہری سوچ میں مبتلا کرے گا کہ آپ کا اس ہفتے اٹھنا بیٹھنا اوڑنا بچھونا چوبیس گھنڈے ایک ہی طرف رجان ہوگا کہ پیسہ کس طرح سے کمائے کہاں سے آئے چاہے آپ مرد ہیں چاہے آپ خواتین ہیں تو اپنے ہزبنڈ سے ڈیمانڈ فرمائش کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ جو بھی ہر ماہ ہزبنڈ سیلری دیتے ہیں یا خرچہ دیتے ہیں جو بھی ورڈ یوز کرتے ہیں آپ لوگ اپنے گھروں میں کہ اس کو بڑھائے جائے کہ لیکن ان ساری چیزوں کے اندر ایک چیز بہت اچھی ہے کہ آپ اپنے اوپر اخراجات کو زیادہ حاوی نہیں ہونے دیں گے کہ آپ کی طبیعت ہشاش پشاش رہے گی آپ کی صحت بھی بہتر رہے گی آپ کا موڑ مزاز بھی اچھا رہے گا کہ صرف ایک وجہ سے آپ دوسروں کے ساتھ ختم کیا جائے یا بہن اس کو ختم کیا جائے خواتین اس ویک میں بڑا اہم رول ادا کرنے والی ہیں کہ اپنی فیملی میں اگر آس پاس کہیں پہ بھی دیکھیں گی کوئی ناراض کی چل رہی ہے اس کو لے کر اپنے اوپر حاوی کریں گی اتنی سنجیدہ ہو جائیں گی کہ جب تک اس ناراض کی ختم نہیں کر لیں گی سک اور سکون کا سانس نہیں لیں گی جو کہ بہت اچھی بات ہے سیجیٹیرینز کی ہمیشہ ایک چیز بہت اچھی رہی ہے کہ زندگی میں آگے تو بڑھتے ہیں آگے تو چلتے ہیں لیکن سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں اپنے اردگرد رہنے والوں کو پیچھے نہیں چھوڑتے کسی بھی وجہ سے اگر کوئی نہ کوئی لڑکھڑاتا ہے تو اس کو سہارا دیتے ہیں کوئی گر جاتا ہے تو اس کو اٹھا لیتے ہیں اگر کسی کو اس سے بھی زیادہ ہیلپ اور مدد کی ضرورت ہے تو اپنی جان کی بازی تک گوا دیتے ہیں اسی لیے کہ ہماری وجہ سے دوسروں کو فائدہ ہو جائے یہ بہت اچھی سوچ اور بہت اچھی بات ہے آپ لوگ کی اور یہ ہفتہ آپ لوگ کے لیے اسی سوچ کو اور اسی چیز کو مد نظر رکھ کے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اس ویک کو ایک بڑا اچھا اور پرجوش ہفتہ بھی بنانے میں کامیاب ہو جائیں کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ سیر و تفری کے پروگرام بنا سکتے ہیں اگر آپ گھومنے پھرنے کے لیے آؤٹنگ کے لیے نکلتے ہیں اس سے منٹلی دور پر بہت زیادہ ریلیکس رہیں اور اجکین جانی ہے کہ آپ کے کہ ان کے ساتھ زیادہ توجہ ان کی طرف بھی رہے گی ان کے ساتھ کمیونکیشن یا ڈسکیشن بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگر آپ کو کچھ چسٹ انفیکشن تھا وہ دور ہوگا فیملی کی سپورٹ فیملی کا ساتھ بہت زیادہ رہتا ہوا نظر آ رہے ہیں آپ لوگ کے ساتھ کہ فیملی کی طرف سے ہر قسم کی مدد اور ہر قسم کی سپورٹ آپ کے ساتھ رہے گی وہ الگ بات ہے کہ آپ سپورٹ کو قبول کریں یا نہ کریں کیونکہ آپ اپنی فیملی کی سپورٹ لینا چاہتے ہیں لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی اپنے اندر شرمیلہ پن ججک محسوس کریں گے کہ ہمارے دوسرے لوگ ہیں وہ کیا بھولیں گے تو اگر آپ کو فیملی کی طرف سے کسی بھی قسم کی سپورٹ ملتی ہے اس کو ضرور اویل کریں اس سے بھی بہت سارے معاملات میں فائدے ہوں گے کسی بھی قسم کی سیل پرچیس آپ کے لیے اس ہفتہ اچھا ہے کہ سٹوڈنٹس اپنی تعلیم پہ فوکس ہیں اس پہ توجہ دیں گے لیکن ذہنی طور پہ گھبرائے ہوئے سہم ہوئے نظر آرہے کہ تیاری پوری ہے لیکن پھر بھی دل کے اندر ایک ڈر اور خوف موجود ہے کہ پتہ نہیں آگے چل کے کیا ہوگا عشق محبت کے معاملات میں دیکھوں تو وہ بھی کچھ اسی طرح ہی ہیں جیسے ایک سٹوڈنٹ کا حال ہوتا ہے کہ وہ اپنی تعلیم میں سٹیپ بی سٹیپ ساری چیزیں سیکھتا ہے اسی طرح ایک رانج مجنور لیلہ کا حال بھی دیکھ رہا ہوں کہ تیاری پوری ہے لیکن پھر بھی دل میں ڈر خوف موجود ہے کہ کہیں ہمارا چانے والا ہم سے ناراض نہ ہو جائے اگر وہ ناراض ہو گیا تو پھر پتہ نہیں ہم کتنے دن جی پائیں تو یہ ہیں فلمی باتیں ان سے تھوڑا سا نکلنے کی ضرورت ہے ریالیٹی بیس سوچیں اگر کوئی ایسی بات ہے کانفیڈنٹ رہے ہیں اپنے دل کی بات کرنی ہے دل کو کریں اور کسے کو ختم کریں اور آگے کے بارے میں سوچے چکے زندگی میں اور بڑے دکھ ہے محبت کے سوا آپ کو یاد ہی ہوگا کہ کچھ ہفتے پہلے میں نے یہ شعر بولا بھی تھا تو جناب وہ بچے بچیاں جن کی ابھی تک شادیاں نہیں ہوئیں آپ لوگ کے لئے یہ ہفتہ بھی still wait انتظار کا ہفتہ ہے آپ کو انتظار کرنا ہوگا بیماریاں صحت صحت جسمانی پہلے کی نسبت اچھی ہے لیکن اچھی کس طرح ہوگی اس کی ریزن یہ ہے کہ جتنا زیادہ آپ اپنے family members کے ساتھ گھل مل کر جیسے اور آپ کی صحت جسمانی بھی امپروف ہوگی husband wife کا relation تھوڑا سا احتیاط طلب ہے اور احتیاط کیجئے آپس میں ناچاکی misunderstanding پیدا ہو سکتی ہے لڑائی جگڑے کی نوبت بھی آ سکتی ہے اور بجائے اس کے کے بعد میں تنہائی میں جا کے چھپ کے آپ روئیں بہتر ہے کامیابیاں آپ کے قدم چھومیں گی جو بھی کام کریں گے اس میں کامیابیاں ملتی ہوئی نظر آرہی ہیں چاہے آپ آفس میں ہیں چاہے گھر میں چاہے اپنا بزنس ہے چاہے آپ کھانا بنانا چاہتی ہیں سیکھنا چاہتی ہیں کوئی نیا ہنر سیکھنا چاہتے ہیں کہیں کسی کو ملنے کے لیے جانا چاہتے ہیں کسی بھی حوالے سے کامیابیاں ضرور ملیں گی اگر اس ویک میں آپ کو کوئی کامیابی نہیں ملتی تو یہ ضرور سن لیں کہ آپ کی نیکسٹ ویک کے لیے اپوائنمنٹ فکس ہو گئی ہے کہ آپ کو اگر کسی سے ملنا ہے وہ اپنی مصروفیت کی وجہ سے ٹائم نہیں دے پایا لیکن اس ویک میں ان کو اپروچ کر لینا اور ان سے کمیٹمنٹ لے لینا آنے والے دنوں میں آپ کو فائدہ ضرور دے گا ذمہ داریاں ہر لحاظ سے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں بچوں کے اوپر تعلیم کی نوجوانوں کے اوپر ہائر ایڈوکیشن کی پھر اس کے بعد کریئر کے حوالے سے ذمہ داریاں مزید بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں فانانشلی اعتبار سے میں نے آغاز ہی آپ لوگ کا یہاں سے کیا تھا خاتونیں خانہ ہیں گھر کی ذمہ داریاں گھر کے اخراجات گھر کی ٹنشنیں گھر کی پریشانیاں کبھی کو لائٹ خراب ہے کبھی کو بجلی خراب ہے کبھی کو نل خلاب ہو گیا یہ تمام کی تمام پریشانیاں اس ویک میں ملنے والی ہیں کبھی گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا گاڑی کہیں پہ ہٹ ہو گئی صدقہ ضرور دیجئے گا کیونکہ چھنیاں چڑھتے اترتے کسی بھی وجہ سے حادثات جو ہے وہ بھی آپ کو پیش آ سکتے ہیں خواہشات اس ویک ضرور پوری ہوں گی چاہے کوئی ایک خواہش کیوں نہ ہو اس ویک میں سب سے اچھی بات یہ ہے کیونکہ آپ کا وینس جو ہے بہت اچھی جگہ پہ موجود ہے جس کا تعلق ہے خواہشات کے ساتھ تو اس ویک میں اٹھلیس ایک آپ کی دھرینہ خواہش ضرور پوری کرے گی اور دوستوں کے ساتھ اگر ملاقاتیں کرتے ہیں اس سے بھی فائدہ ہوگا سماجی ایکٹیویٹیز میں انوالو رہتے ہیں اس سے بھی فائدہ رہے گا بڑے بہن بھائیوں کا تعاون حاصل کریز بھی ہوتا ہے شوق بھی ہوتا ہے خدمت خلق اس ہفتے کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے اور آپ کوئی بھی موقع ایسا خالی نہیں جانے دیں گے جس میں آپ دوسروں کے کام نہ آسکیں ہر لحاظ سے یہ اوور آل ویک آپ کے لئے اچھا ہے لیکن فنانچلی طور پر تھوڑا سا احتیاط کیجئے گا اس ویک میں اگر آپ کچھ صدقہ دینا چاہتے ہیں تو دو مٹھیاں یا حضب توفیق چینی لے کر آپ ہشرات الارض ہشرات الارض سے میرا مطلب ہے کیڑے مکوڑے ان کو آپ ڈال سکتے ہیں آپ کے گھر میں کو پودے ہیں کیاری ہے کوئی اور سب سے اہم بات یہ کہ ایکیو ٹی وی آئینہ قسمت نے ان لوگوں کے لیے جو اسٹرالوجی علم نجوم سے دلچسپی رکھتے ہیں اور اس کو سیکھنا چاہتے ہیں آپ لوگ کے لیے خوش خبری یہ ہے کہ باقاعدہ جون سے کلاسز کا آغاز ہو رہا ہے اگر آپ اس میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں یا فردر کوئی انفرمیشن لینا چاہتے ہیں تو سکرین کے اوپر جو نمبر موجود ہے اس پہ کال کر کے انفرمیشن لے سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برج قوس کا برج جدی کیپریکون کی جی اب ہم بات کرتے ہیں برج جدی کیپریکون کی اٹھائیس اپریل سے لے کر چار مئی تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گزارنے جا رہے ہیں یہ ایک اہم انانسمنٹ میں کہتا چلو کہ ایک ایک ٹی وی نے ایک سیگمنٹ کا آغاز کیا کہ اس آپ نے اس شیئر کو تلاش کرنا ہے اور جو بھی سب سے پہلے پانچ لوگ اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ان کو ایک ٹی وی کی جانب سے دو دو خوبصورت سنگینوں کے تحفے ارسال کیے جائیں گے لیکن ایک اور چیز اپنے ذہن میں ضرور رکھا کریں کہ جب بھی آپ کمنٹ کرتے ہیں اس کو منڈے اور ٹیوزڈے کو ضرور چیک کیا کریں کیونکہ ایک ٹی وی کی ٹیم منڈے کو تمام کمنٹ کا ریپلائی کرتی ہے اور اس میں جو لکی وینرز ہوتے ہیں ان کو ممارک بات دی جاتی ہے اور ان کے ایڈرس پوچھے جاتے ہیں اور جو لوگ نہیں صحیح جواب دے پاتے یا لیٹ ہو جاتے ہیں ان کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے ہمارا یہ سیگمنٹ انشاءاللہ چلتا رہے گا جو لوگ ابھی تک اس سے فائدہ نہیں حاصل کر سکے آپ نہ امید نہ ہو کہ یہ ہمارا سیگمنٹ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا جب تک اللہ پاک نے چاہا اور کائنڈلی جن لوگوں کو یہ میسیجز آتے ہیں کہ آپ اپنا ایڈریس بھیجیں اب اپنا کمنٹ باکس میں میسیج ضرور چیک کیا کریں کیونکہ کچھ ایسے بہن بھائی ہیں جو ریپلائے ہی نہیں کرتے اور ان کے پارسلز ہمارے تک محدود رہ جاتے ہیں اور مجھے بڑا دکھ اور تکلیف کے ساتھ یہ بتانا پڑتا ہے کہ ہم آپ کو نہیں بیج سکتے آپ لوگ کا ویکلی یورز کو بتانے سے پہلے فیض عبد صاحب کا ایک شیر ہے دل نا امید تو نہیں نا کام ہی تو ہے لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے یہ شیر پڑھنے کا مقصد کیا تھا اس شیر کو بیسیکلی میں نے اس لئے پڑھا کہ جو مرضی آپ کی زندگی میں معاملات چل رہے ہیں اندر سے آپ جتنا مرضی ٹوٹ چکے ہیں اس دنیا کو آپ جس مرضی نظر سے دیکھتے ہیں لیکن امید کی کرن آپ کے اندر سے ابھی تک ختم نہیں ہوئی آپ دوسروں کے لئے اپنی زندگی کو جینا چاہتے ہیں دوسروں کے لئے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں کوئی کسی بھی اعتبار سے آپ کے ساتھ منسلک ہے کہیں بی بی کسی کو بھی آپ کی ضرورت ہے آپ کی اس ویک میں کوشش ہوگی کہ ہم اس کی مدد کریں اور یہ ہفتہ اس لحاظ سے آپ کے لئے بہت زیادہ اچھا بھی ہے کہ زندگی میں ہمیشہ ہر انسان اپنے بارے میں سوچ تا ہے لیکن آپ لوگوں کے لئے سب سے اہم چیز ہے وہ ہے آپ کا وقت بہت زارے لوگوں کے لئے پیسہ دنیا میں سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے یا لوگوں کے لئے تعلق بہت زیادہ قیمتی ہوتا ہے کسی کے لئے گھڑی بڑی قیمتی ہوتی ہے کسی کے لئے موبائل بڑا قیمتی ہوتا ہے لیکن آپ لوگ اپنی زندگی میں جو سب سے قیمتی چیز جانتے ہیں وہ ہے وقت نہ آپ اپنا وقت ضائع کرنے کے متعمل ہوتے نہ آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی اور کا وقت زائع ہوتا ہے اگر آپ اس چھوٹی سی چیز کو سمجھ لیتے ہیں تو صرف یہ ہفتہ ہی نہیں آنے والی زندگی میں بھی آپ کو بہت سارے معاملات میں کامیابی عروج ترقی سکسس ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے میں نے شروع میں جسے ارس کیا آپ اندر سے جتنا مرضی ٹوڑ جائیں لیکن یہ چیز آپ کی چہرے پہ موجود نہیں ہے آپ کے اندر ایک خوصلہ ہمت انرجی قوت دوسروں کے کام آنا دوسروں کی مدد کرنا چاہے کوئی موجود ہے آپ کی کوشش ہوگی ہم کسی نہ کسی کے حضب توفیق کسی کے لیے کچھ بھی کر سکیں تو ہم ضرور کریں سپیشلی اٹھائیس اپریل سے لے کر یکم مئی تک آپ اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے جینے کی کوشش کریں گے اور ہر کسی کے کام آنے کی بھی کوشش کریں گے چونکہ ہر انسان جیسے بھی میں بتا رہا تھا کہ پیسے کو لے کر بہت زیادہ سجیدہ ہوتا ہے تو بزاری بات ہے کہ اپریکونز والے بھی انسان ہیں تو پیسہ اس ویک میں آپ کے پاس آئے گا ضرور لیکن خرچ بھی ہوگا کہ آپ کے جتنے بھی اخراجات ہیں اس میں آپ کو کہیں بھی تنگی محسوس نہیں ہوگی اللہ کی خاص کرم نوازی آپ کے اوپر یہ رہے گی کہ آپ کا جتنا بھی سرکل ہے وہ آٹومیٹیکل چلتا رہے گا لیکن اس کے پیچھے سب سے اہم چیز وہ ہے آپ لوگ کا وقت سنجیدگی جب تک آپ کی طبیعت میں سنجیدگی موجود ہے کوئی بھی چیز آپ کو پریشان نہیں کر سکتی سوائے ایک چیز کے وہ ایک چیز کیا ہے ابھی نہیں میں بتاؤں گا تھوڑی دیر کے بعد میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ ایک چیز ہے جو آپ کو بہت زیادہ تنگ اور پریشان کر سکتی ہے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات چاہے چھوٹے ہیں سب کے ساتھ اچھا رہے گا کزنز کے ساتھ بہتر گے بہتر کریں گے ٹریولنگ بہت زیادہ رہے گی گھومنا پھرنا فیملی کے ساتھ دوستوں کے ساتھ ضروری کام کے ساتھ یہ پورا ویک آپ کے لئے ایک مسروف ترین ہفتہ رہے گا چاہے آپ مرد ہیں چاہے خواتین ہیں آپ اگر ٹریول نہیں کرتے لیکن ذمہداریاں پہلے کی نسبت اتنی بڑھ جائیں گی کہ ہر لحاظ سے آپ کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں چاہے سٹوڈنٹس ہیں آپ بہت زیادہ اس ویک میں مصروف رہیں گے اور اچھی بات ہے انسان کو مصروف رہنا چاہیے کیونکہ خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا عجیب و غریب سے وصوصے دماغ میں پیدا ہوتے رہتے ہیں فیملی کی سپورٹ فیملی کا تعاون آپ کے ساتھ ہے ہمیشہ اور اس ویک میں بھی آپ لوگ کے ساتھ رہے گا آپ اپنے دل کی بات کو خفیان بات اگر اپنی فیملی سے شیئر ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو بے درے درے ہوئے اپنی فیملی سے کھل کر ڈسکس کر سکتے ہیں ان کی طرف سے بلکل بھی اگریشن جو ہے وہ آپ کو فیس نہیں کرنی پڑے گی پیار عشق محبت کے معاملات کامیابی کی منزل تیع کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور بلکہ میں تو دیکھ رہا ہوں کہ اس ویگ میں کیپریکونز اپنی زندگی کا سب سے بڑا مار کا جو فتح کرنے جا رہے ہیں وہ ہے محبت میں کامیابی وہ اس ویگ میں ضرور آپ لوگ کو ملے گی وہ بچے بچے جن کی ابھی تک شادیاں نہیں ہوئیں یہ ہفتہ آپ لوگ کے سکتی ہے اور وہ چیز ہے کالا جادو صفلی عمال نظر بد یہ تمام چیزیں آپ کو پریشان کریں گی اگر آپ کی فیملی میں دوستوں میں خفیہ دشمنوں میں یا کھلے دشمنوں میں کوئی ایسا شخص موجود ہے جو ان ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے اور وہ نہیں جاتا کہ آپ زندگی میں کامیاب ہوں اور وہ آپ کے اوپر کچھ اس قسم کے معاملات کرواتا ہے تو یہ چیز آپ کو بہت زیادہ تنگ کرے گی پریشان کرے گی بے چین کرے گی چڑھ چڑھا پن پیدا ہوگا گھر سے بھاگ جانے کو دل کرے گا اور بچوں کے ساتھ بڑھوں کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی کھل کے آپ کو دل لگا کے بات کرنے کا منی کرے گا تو اس کے لیے سب سے بہترین چیز ہے وہ ہے صدقہ صدقہ اس ویک میں آپ لوگوں نے کیا دینا ہے ابھی کچھ دیر میں میں آپ لوگ کو ضرور بتاؤں گا آپ نے لازمی اس ویک میں اچھا رہے گا اگر کسی بھی قسم کے اختلافات تھے تو وہ دور ہوتے وے نظر آ رہے ہیں بلکہ آپ کا لائف پارٹنر آپ کے لئے سپورٹیو ہے آپ کا مود آف ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گا اور آپ نہیں بھی جائیں گے کہ میں اپنا مود ٹھیک کروں میں ناراض کی کو لمبا کروں لیکن آپ کا لائف پارٹنر کچھ ایسی پیار بھری عدا آپ کو دکھائے گا کچھ اچھا کھانے کو بنا سکتا ہے کوئی ایسی رومنٹک بات کر سکتا ہے کہ چند لمحوں میں آپ کا مود اچھا اور بہتر ہوتا وہ نظر سکتے ہیں ابھی بھی وہ شرفی گھر میں موجود ہے اگر آپ اپنا تعلق بہتر کرنا چاہتے ہیں تو اس ویک میں آپ کے تعلقات معاملات اچھے ہو سکتے ہیں کہ دوبارہ سے آپ نئی زندگی کا آغاز بھی کر سکتے ہیں کامیابی آپ جو بھی کام کریں گے اس میں کام آپ کے ہوں گے لیکن تھوڑے سے ہرڈلز رکاف درپیش رہیں گی پیش آ سکتی ہیں تو جلدبازی کرنا جذباتی ہونا یہ تھوڑا سا خطرناک حد تک آپ کو پریشان کرے گا بلکل بھی جذباتی نہیں ہونا اپنے کاموں کو آٹو پہ چھوڑ کے معاملات کو اسی طرح سے گزار رہے ہیں جس طرح سے چل رہے ہیں دوستوں کے ساتھ ملنا جلنا فائدہ دے گا سوشل ایکٹیوٹیز بھی آپ کو فائدہ دیتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور وہ لوگ جو کسی بھی وجہ سے قید و بند میں مبتلا ہیں آپ تھوڑا سا اپنے اردگرد توجہ کیجئے گا آپ کی قید میں مزید شدد یا مزید سختی ہو سکتی ہے میری بہت ساری دعائیں آپ کے لیے اور آپ لوگ اگر کچھ چیارٹی کا کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہفتہ اس حوالے سے بہت زیادہ اچھا ہے آپ چیارٹی کا کام بلکل کر سکتے ہیں اس ویگ میں اگر کوئی آپ صدقہ دینا چاہتے ہیں تو کالے رنگ کی چیزوں کا صدقہ لازمی دیجئے گا تاکہ کسی بھی قسم کی جو بد نظریں ہیں ان سے آپ محفوظ رہ سکیں اور یہاں پہ ایک اہم اعلان مکر چلوں ایکیو ٹی وی اور ادارہ انہ قسمت دیں ان لوگوں کے لیے علم نجوم اسٹرالوجی کی کلاسز کا آغاز کیا ہے جو علم نجوم سیکھنا چاہتے ہیں جون میں انشاءاللہ بقائدہ اس کا آغاز ہو رہا ہے آپ دنیا میں کسی بھی جگہ موجود ہیں کوئی پریشانی کی بات نہیں سکرین پہ جو نمبر دیا گیا ہے اس پہ آپ کال کر کے انفرمیشن لے سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برجہ جدی کا اب ہم بات کرتے ہیں برجہ دلف ایکوئریس کی اب ہم بات کرتے ہیں برجہ دلف ایکوئریس کی اٹھائی سپرل سے لے چار مئی تک آپ لوگ کیسا گزارنے جا رہے ہیں سب سے پہلے اہم آنانسمنٹ میں کرتا چلوں کہ ایکی ٹی وی نے سیگمنٹ کا آرغاز کیا کہ پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پر اعلامہ اقبال صاحب کا میں ایک شیئر پڑھوں گا اس کو آپ نے تلاش کرنا ہے جس بھی ٹائم دوریشن پہ ہے اس کی اگزیک ٹائم دوریشن آپ نے کمنٹ باکس میں جا کے پیش کرنی ہے جو بھی سب سے پہلے پانچ لوگ اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ان کو ایک ٹی وی کی جانب سے دو دو خوبصورت سنگین دی جائیں گے ایک چیز اپنے ذہن میں ضرور رکھئے گا کہ ایوری منڈے ایک ٹی وی کی ٹیم آپ کے تمام کمنٹ پر ریپلائی کرتی ہے اور منڈے اور ٹیوزڈے کو آپ اپنے کمنٹ ضرور چکیا کریں جن لوگوں نے نگین ون کیے ہوتے ہیں ان کو مبارک بات بھی دی جاتی ہے ان سے ایڈرس بھی طلب کیا جاتا ہے لیکن کچھ ایسے میرے سادے بہن بھائی ہیں جو دوبارہ سے کبھی اپنا کمنٹ دیکھتے ہی نہیں اور آپ کے انعامات ہمارے تک محدود رہ جاتے ہیں اور جو لوگ لیٹ ہو جاتے ہیں صحیح جواب نہیں دے پاتے ان کو بھی اکنالیج کیا جاتے اور یہ سیکمن ہمارا انشاءاللہ اسی طرح سے چلتا رہے گا یہاں پہ سب سے اہم چیز دیکھنی ہے کہ برجے دلف اٹھائیس اپریل سے چار مئی تک آپ لوگ کیسا گزاریں گے سب سے اہم بات اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ ہفتہ آپ کے لیے دھوکہ چیٹنگ فراڈ اختلافات اور الہدگی کے حوالے سے بہت زیادہ نمائیہ ہے کوئی شخص آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے چیٹنگ کر سکتا ہے فراڈ آپ کے ساتھ کر سکتا ہے آپ کو سب کو معلوم ہوگا آپ سب کچھ جانتے ہوں گے لیکن پھر بھی آپ کی سادگی کہہ لیں آپ کا پیار کہہ لیں آپ کی محبت کہہ لیں کہ آپ اپنا نقصان ہوتے وہ دیکھیں گے لیکن کچھ بولیں گے نہیں یہ عمل بلکل خفیہ دشمن بہت زیادہ اس ویک میں نمائی ہیں اور بلکل تیار بیٹھے ہیں کہ کسی بھی انداز سے اگر وہ آپ کو تنگ اور پریشان کر سکیں تو کسی بھی موقع کی تلاش میں ہوں گے اور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس ویک میں صدقہ خیرات اپنا بہت زیادہ کیجئے گا کن چیزوں کا کرنا ہے اب کچھ دیر میں انشاء اللہ میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں اس کے بعد اگر آپ کی شریک حیات کی صحیح ہے تو ان کی صحیح خراب ہونے کا خدشہ ہے وہ لوگ جو قید و بند میں مقتلع ہیں آپ کی رہائی کے حوالے سے کچھ اچھی خبریں پیدا ہو گیا تھا ماضی میں اور اب اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے یہ ویک اچھا ہے لیکن کسی کے ساتھ الیدگی اختیار کرنی ہے لیکن معاشرے میں موجود آپ اپنی عزت محفوظ رکھنا چاہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے یہ ہفتہ الیدگی اختیار کرنے کے لیے بھی اچھا ہے کہ جو دوسرا شخص ہے وہ بلکل بھی آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ نے آخر یہ تعلق کیوں ختم کیا آپ کی شخصیت اس ویک میں آپ کی خواہشات کی غلام رہے گی اور آپ اپنی خواہشات کے مطابق عمل کرتے ہوئے اس ویک آپ نے ان کی مدد کی ہوگی والد صاحب سے اگر کو فائدہ لینا چاہتے ہیں وہ اس ویک میں آپ کو مل سکتا ہے بزنس کاروبار میں اگر انویسمنٹ کی ہے تو وہاں سے بھی فائدہ آپ لوگ کو ملتا ہوا نظر آرہ ہے لیکن ایک چیز کا خیال رکھئے گا بزنس میں موجود ہیں کسی بھی شعبے سے منسلک ہیں ایون خاتون خانہ ہے اپنے گھر پہ توجہ ہر لحاظ سے آپ کے اوپر ذمہ داریاں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں سب سے پہلی بات سٹوڈنٹس ہیں سٹوڈنٹس میں ذمہ داریاں بڑھیں گی پھر آپ نوجوان ہیں کریئر کے حوالے سے ذمہ داریاں آفیس میں ذمہ داریاں نوجوان لڑکیوں پہ گھر گرستی کے حوالے سے ذمہ داریاں بڑھیں گی جو سربراہ ہیں گھر کے ان کے اوپر یہ ذمہ داری ہوگی کہ انہوں نے اپنے گھر کو کس طرح سے چلانا ہے اور اپنے گھر کو بھی آپ کا ہے اور منافقت بھی آپ لوگوں کی کرتے ہیں اور آپ لوگوں کی بیک بائٹنگ کہہ لیں یا غیبت کہہ لیں چغلی کہہ لیں دوسروں کے سامنے اس طرح سے کرتے ہیں کہ اس کو اپنا فخر محسوس کرتے ہیں اور آپ لوگ کو معلوم ہے کہ وہ کون ہیں ان کو دور کر دینا ہی زندگی میں آپ کا اولین کام ہونا چاہیے کامیابیاں اگر ماضی میں رک رک کے مل رہی تھیں کسی بھی حوالے سے وہ اس ویک میں ملیں گی بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں سپیشلی امیگریشن والوں کے لیے یہ ہفتہ بہت زیادہ اچھا ہے کہ امیگریشن کے حوالے سے کچھ اچھی خبریں بھی آپ کو سننے کو مل سکتی ہیں ہزبرن وائف کا ریلیشن اس ویک میں بہت ہی بہتر اچھا ہم آہنگی مس انڈرسٹیننگ تھی وہ دور ہوگی مزاج ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں منٹل فرکونسی ایک لیول کے اوپر آتی ہوئی نظر آ جن چیزوں کی وجہ سے اگر اختلافات ہوتے تھے اس کو بجائے اس کے کہ آپ دوسروں کی اصلاح کریں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے کہ اگر ہماری وجہ سے ہمارا لائف پارٹنر کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو ہم اپنے اندر سے اس حادت کو ختم کرتے ہیں جو کہ بہت اچھی بات ہے وہ ہزبن وائف جن کا تعلق کسی بھی وجہ سے خراب ہو گیا تھا اور وہ دوبارہ سے اپنے تعلق کو بحال کرنے کے خواہش من ہیں آپ اس ہفتے میں بلکل فائدہ اٹھا سکتے ہیں سٹارز کی اچھی پوزیشن سے کہ آپ دعا کریں کہ اگر ان کی فیملی میں کسی بھی حوالے سے اختلافات یا پریشانیاں موجود ہیں سیت جسمانی پہلے کی نسبت اچھی ہے بہتر ہے بیماری کافی حد تک انڈر کنٹرول ہے جو طویل بیماریاں آپ کے ساتھ منسلک ہیں وہ تو ہیں لیکن پھر بھی آپ کی ویل نہیں ہے کہ آپ کا زیادہ تر دھیان توجہ دوسری ایکٹیوٹیز کی طرف زیادہ ہے جو دوسری سپورٹ ہو گیا کمپیوٹر گیمز ہو گئی دوستوں کے ساتھ گھومنا پھرنا ہو گیا دوستوں کے ساتھ ٹیلی فون پہ گپ لگانا گوسپ کرنا یہ تمام جیزیں سٹورنٹس کرتے وے نظر آ رہے لیکن جو اہم اور امپورٹن چیز ہے یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو چیک کریں کہ وہ کن کے ساتھ رابطے میں ہیں کن کے ساتھ ان کی دوستیاں ہیں کن کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹنا ہے چاہے وہ لڑکی ہے چاہے آپ کا بیٹا ہے تو دونوں پہ آپ کو گے تو بہتر ہے کہ پیار محبت کی الجن میں پڑھنے کی بجائے دوسرے جو معاملات ہیں اس کے اوپر توجہ دی جائے اس کے اوپر نظر سانی کی جائے فیملی کی سپورٹ آپ لوگ کے ساتھ رہے گی فیملی کا پیار رہے گا فیملی کی ہر قسم کی ہمدردی ملتی دیل یا شفٹ کرنا چاہتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں اس کے لئے بھی اچھا اور بہتر رہے گا سب سے اچھی چیز اس ویک میں آپ لوگ کے لئے یہ ہے کہ فنانچلی طور پر یہ ویک آپ لوگ کے لئے بہت زیادہ سٹرانگ ہیلپ فل رہے گا کہ اس پورے ویک میں فنانچلی آپ کو فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہے صرف آپ فنانچلی فائدہ نہیں لیں بلکہ فنانچلی طور پر سیونگ بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے یہ بہت اچھی چیز ہے اس ویک میں اگر آپ تمام ان لوگوں سے بچنا چاہتے ہیں جو آپ کو دھوکہ دہی میں انوالف کرنا چاہتے ہیں یا آپ کوئی فراڈ کرنا چاہتے حسد رکھتے ہیں آپ سے بغض رکھتے ہیں تو آپ کالے رنگ کی چیزوں کا اپنا صدقہ ضرور دیجئے گا پورے ویک میں دیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن جمرات کو اور ہفتے والے روز ضرور اپنا صدقہ دیجئے گا اور یہاں پہ اہم اعلان میں کرتا چلوں کہ ایکیو ٹی وی اور ادارہ اینہ قسمت علم نجوم سے دلچسپی رکھنے والوں کے لئے علم نجوم اور اسٹرالوجی کی کلاسز کا آغاز کیا ہے انشاءاللہ تلاجون میں اس کا باقاعدہ آغاز ہوگا اس حوالے سے اگر آپ مزید کو اب ہم بات کرتے ہیں برجوہوت پائیسیس کی اٹھائیس اپریل سے لے کر چار مہی تک یہ ہفتہ آپ لوگ کا کیسا رہنے والا ہے اس پوری کی پوری ویڈیو میں ایکیو ٹی وی نے سیگمنٹ کا آغاز کیا ہے میں ایک شیر پڑھتا ہوں اور آج علامہ اقبال صاحب کا میں ہو جائیں گے ان کو ایکیو ٹی وی کی جانب سے دو دو خوبصورت سے نگینوں کے تحفے دیے جائیں گے ایک چیز کا خیال رکھئے گا کہ جب آپ کمنٹ کرتے ہیں منڈے اور ٹیوزڈے کو اپنے کمنٹ ضرور چکیا کریں کیونکہ ایکیو ٹی وی کی ٹیم ایوری منڈے آپ کے کمنٹس پہ ریپلائی کرتی ہے جو لکی وینرز ہوتے ہیں ان کو بتایا جاتا ہے اور ان سے ایڈرس طلب کیا جاتا ہے اور بہت سرے ایسے بہن بھائی ہیں جو لکی وینرز ہوتے ہیں لیکن ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا اور وہ دوبارہ اپنا کبھی کمنٹ چیک ہی نہیں کرتے اور ان کا ایڈرس ہم تک نہیں پہنچتا اور آپ کا انام ہمارے تک محدود رہ جاتا ہے تو بجائے اس کے اس طرح سے معاملات ہوں آگے چل کے ہم اس کو کریں گے جو نہیں بیشتے دو دن کے بعد ہم سکپ کر کے دوسرے جو ہمارے لکی وینرز ہیں ہم ان کو ایڈ کریں گے انشاءاللہ تو دیکھتے ہیں کہ کون پانچ لکی وینرز ہیں جو جیت پاتے ہیں اس ویک اب ہم بات کرتے ہیں برجہ ہوت 28 اپرل سے لے چار مئی تک یہ ہفتہ کیسا گزارنے جا رہے ہے یہ ہفتہ خواہشات کو لے کر بہت ہی زیادہ سنجیدہ ہے آپ لوگ اپنی زندگی میں ہر اس کام کو کرنا چاہتے ہیں جو آپ کی خواہش کے مطابق ہو آپ کوئی بھی ایسا کام نہیں کریں جو دوسرے آپ کے اوپر زبردستی امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے اگر آپ کو کچھ کھانا پینا پسند ہے آپ کی خواہش ہے وہ کھاتے ہوئے نظر آ رہے آپ کو کچھ کپڑے اچھے لگتے ہیں آپ کہیں پہ جانا چاہتے ہیں کسی سے ملنا چاہتے ہیں کسی سے دوستی ہے اسے تعلق مزید بہتر کرنا چاہتے تو ہر لحاظ سے یہ ویک بہت زیادہ اچھا اور بہتر رہے گا آپ پہلے کی نسبت مضبوط ہوں والد صاحب سے اگر کوئی فائدہ لینا تھا ابھی تک نہیں ملا وہ اس ویک میں ملتا ہوا نظر آ رہا ہے پھر بزنس کاروبار کا جو فائدہ ہوتا ہے چاہے وہ فنانچلی ہو چاہے وہ بزنس کی گروت کے حوالے سے ہو چاہے آپ کے چاہے وہ خاتون خانہ ہیں گھر کے معاملات کو دیکھتی ہیں گھر کی ذمہ داریاں انتہائی عروج پر ہیں کہ آپ ذمہ داریوں کو ادا کر کر کے تھک جائیں گی لیکن اس ہفتے یہ چیز ضرور ہوگی کہ آپ کے ساتھ ہمدردی پیار محبت ایپریسیشن کا ایلیمنٹ ضرور رہے گا کہ آپ جو بھی کام کریں گی اس میں آپ کی تعریف ضرور ہوگی کوئی بھی شخص آپ کی دلازاری کرنے کی کوشش نہیں کرے گا آپ جتنا زیادہ دوسروں کے ساتھ پیار محبت سے پیش آئیں گے دوسرا ریٹرن اتنا ہی آپ کو پیار اور محبت سے ہی دیں گے کبھی بھی کسی کی کو خدمت کیا کریں تو کتن یہ مت سوچا کریں کہ ریٹرن میں آپ کو کچھ ملنا ہے آپ بہت سارے معاملات پائیسز والے اللہ کی رضا کے لئے بھی کرتے ہیں چونکہ آپ لوگوں کے اندر خدا ترسی بہت زیادہ ہوتی ہے آپ کبھی بھی کسی کو پریشان نہیں دیکھ سکتے اسی لئے دوسروں سے پیار کرنا محبت کرنا یہ آپ کی شخصیت کا خاصہ ہے وہ لوگ جن کی ابھی تک ترقی یا پرموشن نہیں ہوئی آپ کو ترقی اور پرموشن کے چانسز بھی اس ویک میں مل سکتے ہیں یا اسے اگر امید جوڑ لی جائے تو اس اچھی جگہ پہ آپ موو یا شفٹ ہوتے بھی نظر آ رہے ہیں ترقی کامیابی یہ آپ کا مقدر ہے جو اس ویک میں کوئی بھی ایسی ہرڈل یا رکاوٹ آپ کی ترقی اور کامیابی کے درمیان نہیں آئے گی اور اس سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ اس ویک کو اپنی مرضی کے مطابق پلان کریں گے آپ اس ہفتے کو جتنا اپنی سوچ اپنی اکل اپنے شعور کے مطابق لے کے چلیں گے اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوگا دوسروں پہ اہنسار کرنا دوسروں پہ depend کرنا یہ تکلیف کا باعث بھی ہو سکتا اور آپ کے کاموں میں تاخیر کا باعث بھی ہو سکتا ہے میاں بیوی husband wife کا relation اس week میں اچھا ہے دونوں کے درمیان صلح صفائی پیار محبت ہمدردی ایک دوسرے کے اندر کوئی خامی ہے اس کو دور کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تعاون ایک دوسرے کا حاصل رہے گا اور ہر لحاظ سے اس week کو اچھے طریقے سے گزارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور وہ husband wife جن کے کسی بھی وجہ سے معاملات خراب ہو گئے تھے اور وہ دوبارہ سے اپنے معاملات کو بحال کرنا چاہتے ہیں تو اس week میں آپ زرہ سی کوشش سے دوسروں کی مشاور دوستوں کی انوالمنٹ سے بھی اپنے تعاون کو ٹھیک اور بہتر کر سکتے ہیں بیماریاں زیادہ حاوی نہیں ہوں گی اگر آپ بیمار تھے بڑے عرصے سے تو صحت آپ کی پہلے کی نظبت ٹھیک ہوتی بھی نظر آ رہے ہیں لیکن جو دل کرے گا نہیں پڑنا اس وقت نہیں پڑیں گے اور لیکن ایک چیز بہت اچھی ہے کہ جب بھی پڑھائی کے لیے بیٹھیں گے تو اس کو سنجیدگی سے لیں گے اور جو بھی چیز یاد کریں گے وہ بھولے گی نہیں اپنی فنی صلاحیت کو بہتر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اپنے تعلیمی اعتبار سے جو جو لوگ جس بھی فیلڈ سے وابستہ ہیں ان کو سٹڈی کرنا ان کی ریسرچ کرنا ان کے بارے میں جاننا ریسرچ وقت اس ویک میں بہت زیادہ کرتے ہوئے سٹوڈنٹس نظر آ رہے ہیں عشق محبت اور پیار کے معاملات اس ویک میں نمائع ہیں اگر کامیابی محبت میں ابھی تک نہیں ملی تو اس ویک میں ضرور مل سکتی ہے جن بچے بچیوں کی ابھی تک شادیاں نہیں ہوئیں آپ لوگ کے لیے یہ ویک اچھا ہے کہ اس ویک میں آسانیاں رہیں گی کوئی بھی ایسی چیز اس ویک میں آپ کو پریشان نہیں کرے گی لیکن ایک ایک حراب ہو سکتا ہے بجائے اس کے کہ آپ بعد میں بیٹھ کے پچھتائیں یہ فکر آپ کے ذہن میں بار بار الجن کی طرح منڈلاتی رہے تو والدہ کی دعائیں سمیٹیں چونکہ یہ کیسی ہستی ہے والدہ انخواست طور پر جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا بھی ارشاد ہمیں بہت بتا چکا ہوں کہ جب یہ عمر میں پہن جائیں تو ان کو اف تک مت کیا کرو آپ لوگ ویسے ہی بہت اچھے ہیں لیکن اکثر ہی ہوتا ہے کہ دوسرے آپ کو اتنا پریشر رائز کر دیتے ہیں کہ آپ لات لے ہیں تو جوش خطابت میں کچھ بھی بول جاتے ہیں تو بہت رمیڈی بھی ہے اور یہی بہت زریعہ ہے زندگی میں کامیابی کامیابی ٹریولنگ بہت زیادہ رہے گی کام کی وجہ سے یا دوستوں کی وجہ سے یا کسی بھی لحاظ سے آپ کو ایک سہر سے دوسرے شہر بہت زیادہ ٹریول کرتے ہوئے آپ لوگ نظر آ رہے ہیں ٹریولنگ کے دوران تھوڑا سا احتیاط کیجئے گا کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ سے کوئی کھانا وغیرہ کھاتے ہیں مراغن گزائے چٹ پٹی چیزیں لے کر کھاتے ہیں تو سٹمک کی پرابلم میں مبتلاہ ہو سکتے ہیں یا کانسٹیپیشن کی شکایت بھی بہت زیادہ سفر کرنے کی وجہ سے بھی آپ لوگ کو درپیش ہو سکتی ہے فنانچلی طور پر اخراجات پر کافی حد تک کنٹرول رہے گا بلکہ فنانچلی آپ گروم ہوتے ہوئے نظر آرہے ہیں بہتر ہوتے ہوئے نظر آرہے ہیں امپروو ہوتے ہوئے نظر آرہے ہیں سیونگ بھی کرتے ہوئے نظر آرہے ہیں کچھ جیک پوٹ بھی آپ لوگ کا لگ سکتا ہے پھر اس کے بعد آپ کی شخصیت کو اگر میں دیکھوں شخصیت متاثر کن ہے حیران کن ہے دوسروں میں نمائیہ ہے دوسروں میں عزت آپ سیرو تفریق کے پروگرم بن سکتے ہیں دوستوں کے ساتھ بھی فیملی کے ساتھ بھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی یہ ہفتہ آپ کو زیادہ سے زیادہ گھر سے باہر گزار نہ پڑے گا اگر اس ویک میں آپ لوگ اپنا کچھ صدقہ خیرات کرنا چاہتے ہیں تو سرخ رنگ کی چیزوں کا صدقہ منگل کے روز ضرور دیجئے گا ادھر وائز روز بھی دیں تو بہت اچھی بات ہے یہاں پہ ایک اہم اناؤنسمنٹ میں سکرین کے اوپر جو نمبر موجود ہے اس پہ آپ کال کر کے مزید انفرمیشن حاصل کر سکتے ہیں یہ میں نے گفتگو کی تمام زارڈک سائنس کے بارے میں کہ یہ ہفتہ 28 اپریل سے لے کر چار مائی تک کیسا رہے گا انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ